بسم اللہ الرحمن الرحیم وَشَرَّ الْأُمُورِ الْمُحْتَثَاتُ هَا وَكُلَّ مُحْتَثَةٍ بِدْعَ وَكُلُّ بِدَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي الْنَارِ عَوْزُ بِاللَّهِ بِالْشَيْطَانِ الرَّجِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَازَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ رَبِّ شْرَحْ لِصَدْرِي وَيَسِّرْ لِأَمْرِي وَحْلُ اللُّغْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَقْقَهُ قَوْلِيَ مَّبَادٍ وقال عز وجل في القرآن المجيد عَوْزُ بِاللَّهِ بِالْشَيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ الَّذِينَ عَمُنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ عَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مَعنِئِ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْنَارِ عَمَّابَادٍ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لئے لائق و زیبہ ہے جو تمام جہنوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس دس روزہ کانفرنس کی دوسری نشست سیکنڈ سیشن میں جمع ہوئے ہیں اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ میں انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے زکاة کی اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کوشش کروں گا میرا عنوان انشاءاللہ عزیز آج زکاة کے مسائل نہیں ہوں گا گوئی الگ بات ہے کہ سوال جواب میں آپ پوچھ سکتے ہیں گوئی آپ کے مسئلے مسائل ہو لیکن میں اس کی اہمیت واضح کرنے کوشش کروں گا اس لیے کہ جب کسی چیز کی اہمیت واضح ہوتی ہے تو پھر انسان اس چیز پر عمل کرنا اس کے لئے آسان ہوتا ہے بلکہ وہ عمل نہیں بلکہ خوش ہو کر اس چیز پر عمل کرتا ہے جب اسے کسی چیز کی اہمیت پتا چل جاتی ہے مثال کے طور پر کوئی انسان جو اسلام کو نہیں جانتا ہو جب اس کے سامنے اسلام کا تعرف رکھا جاتا ہے اس کو اسلام سمجھ میں آتا ہے اس دین کے تعلق سے وہ علم حاصل کرتا ہے اللہ کی ربوبیت اس کے سامنے واضح ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس کی حقانیت کو سمجھ لیتا ہے اس دین حق کو سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کے لئے آسان ہوتا ہے تمام تر تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے بھی جو اسلام کے اوپر خائم رہنا سماج کے خلاف جانا اپنے سوسائٹی کے خلاف جانا پوری انسانیت کے خلاف جا کر بھی وہ اسلام پر جو عڑا رہتا ہے اس لئے کہ اس کے دل میں اہمیت اتر چکی ہے توحید کی اس کے دل میں اہمیت آ چکی ہے اسلام کی اسی طرح معاملہ وہ شخص کا ہوں گا جو مسلمان تو ہے توحید پرست تو ہے لیکن وہ نماز نہیں خائم کرتا نماز نہیں پڑتا جب اس کو نماز کی اہمیت بتائی جائیں گی تو پھر رماز کے طور راغب ہوں گا رغبت پائیں گا نمازیں ادا کریں گا حتیٰ کہ وہ یہ سوچیں گا میں بیمار ہو جاؤں بارش پانی سردی گرمی اور دکھ تکلیف اس کے لئے کوئی معنی نہیں رکھیں گی اس کے لئے اصل چیز ہوں گی نماز کا خائم کرنا نماز کا پڑھنا اس لئے کہ اب اس کے ذہن و دماغ میں نماز کی اہمیت جاک چکی ہے اب اسے نماز سے کوئی روک نہیں سکتا ہے اسی طرح جب انسان کو وہ زکاة کے طالوں سے بتایا تھا زکاة یہ ایک فریضہ ہے مسلمان پر لیکن اس کی لاعلمی ہوتی ہے کبھی علم نہیں ہوتا ہے کبھی پتا نہیں چلتا ہے کبھی سمان میں کوئی زکاة دیتا ہے نہیں تو اسے اس بات کا پتا بھی نہیں چلتا ہے کہ واقعہ میں یہ فرض ہے یا فرض ہے تو اسے لگتا ہے دے دیئے تو چلتا ہے نہ دیئے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے لیکن جب اس کے سامنے اس کی اہمیت رکھی جاتی ہے اہمیت واضح ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد زکاة نکالنا اس کے لئے بہت آسان ہوتا ہے بلکہ وہ ڈٹ کر زکاة نکالتا ہے زکاة نکالنے کوشش کرتا ہے ہر بار اس فریضے پر عمل کرتا ہے تو اسی لئے میں آج آپ کے سامنے کچھ مختصر سی باتیں زکاة کے تعلق سے اس کی اہمیت کے تعلق سے رکھوں گا تاکہ ہم تمام اس فریضے کو سمجھیں جانیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی انشاءاللہ عزیز ہم کوشش کریں گے آئیے سب سے پہلے چیز تو یہ زکاة کا معنی کیا ہوتا ہے اس کا معنی کیا ہے زکاة کہتے کس کو ہے تو یاد رکھی زکاة کا جو لغت کا معنی ہوتا ہے ڈکشنری میننگ ہوتا ہے وہ یہ ہے پاک کرنا اسی صرف تذکیہ آتا ہے نفس کو پاک کرنا گناہوں سے تو زکاة کا ایک معنی ہوتا ہے پاک کرنا دوسرا معنی ہوتا ہے بڑھانا تو زکاة دیکھئے ایک انسان کے مال کو پاک کرتی ہے اور نہ صرف پاک کرتی ہے بلکہ اسے بڑھاتی بھی ہے تو زکاة کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا صاف کرنا تذکیہ کرنا اور چیز کو بڑھانا اس میں اضافہ کرنا یہ ہے زکاة کا معنی ہے یہ تو وہاں لغت کا معنی ایسی طرح اسطلاح میں اس کا کیا معنی ہے اسطلاح سے مرادی ہے کہ شریعت میں زکاة کسے کہتے ہیں یہ طلاح لفظی معنی کی پاک کرنا بڑھانا شریعت میں زکاة کس کو کہتے ہیں تو یاد رکھیں شریعت میں زکاة اس فریضے کو کہتے ہیں یہ ایک فریضہ ہے اس فریضے کو کہتے ہیں جو مال کا حق ہے زکاة یہ ایک فریضہ ہے جو مال کا حق ہے اور جسے شریعت کے بتاہوے لوگوں کو ہمیں ادا کرنا ہے یا ان کو عطا کرنا ہے ان کو جو ہے وہ چیز دے دینا ہے تو زکاة یہ ایک شریف فریضہ ہے جو کہ مال کا حق ہے اور شریعت نے جن لوگوں کو بتایا ان لوگوں کو یہ حق ہمیں جو ہے پہنچانا ہے یاد رکھی تو یہ ہوا لغت کے اعتبار سے زکاة اور یہ ہوا شریعت کے معنی میں زکاة اب بہرحال زکاة کی اہمیت مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے شریعت میں توحید سب سے اول ہے توحید کے بعد نماز دوسرا ہے جو اہم رکن ہے اور اس کے بعد زکاة کا جو ہے نمبر آتا ہے یاد رکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راویوں فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسلام کی بنیادے پانچ چیزوں پر ہیں اسلام کے ستون پانچ ہے ستون کہتے ہیں وہ چیز کو جس پر کسی چیز کا انحصار ہو جس پر منحصر ہو جس پر کوئی چیز ٹکی ہوئی ہو تو اسلام کی ایسی پانچ بنیادے جس پر اسلام ٹکا ہوا یاد رکھی تو رسول علیہ وسلم فرمایا بنیادے پانچ چیزوں پر ٹکی ہے پہلا فرمایا کہ تُو گواہی دے کہ اللہ کی سوائے کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہوں وَإِقَامِ السَّلَحَ اور تُو نماز خائم کر وَإِتَائِ الزَّكَة اور زکاة ادا کرتے رہے اور والحج اور اللہ کی گھر کا حج کر وَسَوْمَ رَمْضَان اور رمضان کے روزے رکھ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں پانچ فریضیں بتائیں اور یہ فریضیں ہم سب جانتے ہیں ایک آدمی جو ادنا سے ادنا معمولی سی معمولی علم بھی رکھتا ہو اور اس کو اگر اردو زبان پڑھنا آتی ہے ہر مسجد کے اندر آپ جائے تو کہیں نہ کہ ایک چارٹ لگاوا ہوتا ہے اس میں ایک گلدستہ بناوا ہوتا ہے جس میں پانچ پھول ہوتے ہیں کبھی ایک جھاڑ ہوتا ہے اس کی پانچ شاقی ہوتی ہے اور ان پر یہ فرائض لکھے ہوئے ہوتے ہیں توحید، نماز، روزہ، زکاة، حج ہر شخص جانتا ہے یہ چیز کو اور یہ فریضہ اتنا اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کا ایک اسلوب ہے اللہ رب العزت کی ایک سنت اور طریقہ ہے کچھ چیزوں کو اللہ رب العزت کچھ چیزوں کے ساتھ ہمیشہ بیان کرتا ہے مثال کے طور پر ایمان کا تذکرہ کریں گا تو نیک عمل کا تذکرہ دونوں بالکل ساتھ ہی آئیں گے کبھی الگ نہیں ملیں گے ایمان اللہ نیک عمل کی ایمان کا تذکرہ فوراً نیک عمل کا تذکرہ ایمان کا تذکرہ فوراً نیک عمل کا تذکرہ گویا یہ دونوں ساتھی آتے ہیں لازم اور ملزوم ایک آئیں گا تا دوسرا موجود ہوں گا یہ آس پاس اس کے اسی طرح اللہ رب العزت نے جہاں بھی اپنے پہ ایمان کا حکم دیا وہیں فوراں کہا آمن تو باللہ والیوم الاخری آمن تو باللہ والیوم الاخری اللہ پر ایمان لاتے آخرت پر ایمان لاتے اللہ پر ایمان لاتے آخرت پر ایمان لاتے یہ دونوں ہمیشہ موضوع ساتھی ہوں گے کبھی بھی یہ انوانہ ساتھ چلیں گے اسی طرح یہ چیز بھی آپ بار بار پائیں گے کہ نماز خائم کرتے اور زکاة دیتے نماز خائم کرتے اور زکاة دیتے سورہ مریم میں اللہ رب العزت اسماعیل علیہ السلام کی تعلق سے فرماتا اور بیان کرتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل وعیال کو حکم دیتے نماز پڑھنے کا اور زکاة عدا کرنے کا تو یہاں اللہ رب العزت اسماعیل علیہ السلام کی تعلق سے بھی سورہ مریم میں جب بیان کرتا ہے آخریہ تو کہتے وہ حکم دیتے اپنے اہل و عیال کو بیوی بچوں کو کہ نماز خائم کر اور زکاة دو تو زکاة یہ ایک فریضہ یاد رکھی اور زکاة کا تذکرہ ہمیشہ نماز کے ساتھ کہیں نہیں کہیں آئیں گا جس طرح سے سور بخرا کی آیت نمہ دو سو ستاویس میں نے آپ کے سامنے تلاوات اللہ نے فرمایا ان اللہ فرماتا ہے جو لوگ اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور اس کے بعد نیک عمل کرے دیکھیں ایمان اور نماز خائم کرے اور زکاة ادا کرتے رہے دیکھیں پھر نماز کے ساتھ زکاة کا لفظ آگیا برابر پھر آگے اللہ نے فرمایا تو ان لوگوں کا عجل ان کے رب کے پاس ہے اور اس روز قیامت کے روز ان پر کوئی خوف نہیں ہوں گا نہیں یہ غمگین ہوں گے تو دیکھیں یہاں بھی تذکرہ نماز کے ساتھ زکاة کا فورا آگیا سور بخرا کی ابتداب اٹھا لیجے علیف الامیم ذالکل کتاب الارعیبہ فی حدل للمتقین الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ پھر کہہ دیا اللہ نے اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے ہدایت متقین کے لئے اب متقین کی صفت کیا ہے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ایمان لاتِ غیب پر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز خائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللہ نے جو عطا کیا اس میں سے خرش کرتے ہیں ابھی زکاة جو ہے اس معاملے میں ابھی فرض نہیں ہی تھی اس لئے رزق کا لفظ آیا ورنہ زکاة کا لفظ لفظی آتا ہے اس کے اندر تو یہاں بھی دیکھیں جہاں نماز کا تذکر آیا خرش کرنے کا تذکر آ گیا اور زکاة یہ فرض ہے جو ہمیں کم سے کم مال اپنا خرش کرنا ہے سالانہ یادر کی تو دیکھیں نماز اور زکاة کا تذکر اللہ رب العزت نے بار بار ایک ساتھ کیا ہے تو کیا اس سے ہم مسلمانوں کے ذہن میں اس کی اہمیت نہیں جاگتی ہے کیا اس سے ہمیں بات پتا نہیں چلتی کہ تیسر اہم فریضہ اسلام کا توحید نماز اور اس کے بعد زکاة لیکن اس کے باوجود بھی جس طرح سے معاملہ دمام دیگر فرائز کا اسی کا معاملہ زکاة کبھی کچھ اس سے بہتر نہیں یاد رکھی حالانکہ اللہ رب العزت نے خوران کی اندر زکاة کا بیسی مرتبہ 82 ٹائمز حکمی تذکرہ کیا ہے دو نکالو دو حکمی تذکرہ جہاں حکم آیا ہے کہ یہ کام کرو بیسی سے زائد مرتبہ کیا یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آرہی کہ اللہ رب العزت جس عمل جس عمر کے تعلق سے بیسی مرتبہ تعقیدی حکم دے حکم دے رہا ہے کہ خرچ کرو خرچ کرتے ہیں خرچ کرنے والے ہیں یہ زکاة دیتے ہیں زکاة عطا کرتے ہیں یہ فلاح ان کی صفتیں بلکہ سور مومنون کی ابتداء میں اللہ رب العزت نے مومنین کی صفت بیان کی بلکہ شروع میں قد افلح المومنون یقینا وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو ایمان لائے اور جب ان کی صفتیں بیان کی ایک صفت بیان کی زکاة کے ادا کرنے والے ہیں زکاة دیتے ہیں مومن اور یہی لوگوں کی تعلق سے پھر آخر میں کہا یہی لوگ وہ ہے جو وارز بننے والے ہیں جنت الفردوس کے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائے تو زکاة ادا کرنا ہمارے لئے ضروری ہی یاد رکھی یہ فریضہ اسلام اور شریعت کا یاد رکھی اور اللہ رب العزت جب تعقیدی حکم بیسی مرتبہ لائے یہ بہت اہم چیز ہو جاتی ہی یاد رکھی یہ نماز سے بھی زیادہ تعقیدی حکم مال نماز کا تذکرہ تعقیدی اعتبار سے ستر سے زائد مرتبہ آتا ہے صرف اس کا تذکرہ زکاة کا بیسی مرتبہ حکمی آیا ہے تو پتا چلا اس لئے کہ مال سے انسان کی محبت فطری ہے اللہ رب العزت نے اس کا تعقید حکم بار بار دیا نماز تو پھر بھی میں پڑھ لوں گا اس لئے کہ اس میں میرا کیا جاتا ہے جسمانی اعتبار سے جانا ہے کھڑے ہونا ہے وضو کر کے پڑھنا ہے لیکن افسوس و شرم کی بات ہے یہ فریضہ بھی مدہ نہیں کرتے ہیں لیکن زکاة تو پھر ظاہر سی بات ہے اس سے زیادہ مشکل دے اس لئے کہ یہ تو مال خرچ کرنے کا معاملہ ہے انسان سب کچھ دے سکتا ہے اپنا مال چھوڑ کر اس لئے اللہ رب العزت نے زیادہ تذکرہ کیا تعقیدی تذکرہ کیا اس چیز کو بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس عمر کو اس چیز کو اس حد تک بیان کیا کہ وہ شخص جو زکاة ادا کرتا ہے یہی حقیقی مومن ہے اللہ نے فرمایا دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے سورہ نمبر آنٹھ آیت نمبر تین و چار میں اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو ہے نماز خائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور حقیقت میں یہی لوگ ایمان والے ہیں اے نبی یہی لوگ ایمان والے ان کی پہچانی ہے کہ نماز خائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو رزق عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں حقیقت میں یہی لوگ ایمان والے ہیں تو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایمان والا ہوں اور نماز بھی خائم کرتا ہوں توحید کا دعا بھی کرتا ہوں لیکن زکاة نہیں دیتا ہوں تو حقیقت میں میں مومن نہیں ہوں یاد رکھی ہم ایمان والے پھر نہیں ہیں یاد رکھی تو اللہ فرما رہا اے نبی یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں ایمان والے ہیں آگے فرمایا اور ایسے لوگوں کے جو نماز قائم کرتے اور زکاة دیتے ہیں اللہ کے پاس ایسے لوگوں کے بڑے درجے ہیں بلند مقامات ہیں اور اللہ رب العزت ان کے لئے مغفرت وہ کرتا ہے ان کو معافی کریں گا ان کے گناہوں کو درگزر کریں گا اس لئے کہ یہ نماز کے ساتھ اپنا مال خرچ کرتے ہیں مغفرت و رزق کریم اور اللہ کے طرف سے ان کے لئے کشادہ روزیاں بہترین رزق رکھا ہوا اس لئے کہ کیا کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں حقیقی مومن ہیں تو رب کے طرف سے کیا نوازشیں ہوتی ہیں پھر اس بندے کو جو خرچ کرتا ہے کہ اللہ کے پاس ان کے درجے ہیں ان کے لئے ہی مغفرت ہے اور انہی کے لئے رزق کریم اللہ کے طرف سے بہترین روزیاں ہیں تو اندازہ لگائی کیا زکاة کا مرتبہ ہے کہ زکاة ادا کرنے والا نہ صرف فریضہ کرتا ہے بلکہ زکاة ادا کرنے سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت ہمارے رزق میں اضافہ کرتا ہے سبحان اللہ اس سے بڑی کوئی بات ہو نہیں سکتی یاد رکھی ذہنی طور سے انسان اگر تھوڑا سا سوچیں تو تھوڑا سا اس کو معاملہ تو اُلٹ نظر آتا ہے دیکھنے کے اعتبار سے کہ زکاة تو دینا ہے پھر دینے سے بڑھتا کیسے ہے ایک آدمی سوچتا ہے اس طرح کی بات کہ زکاة تو دینا ہے دینے سے کیسے بڑھتی ہے کوئی چیز جبکہ کم ہو رہی ہے لیکن یاد رکھیں اللہ رب العزت کو ظاہری طور سے بھی بڑھاتا ہے مال کو جب انسان خرچ کرتا ہے اور باطنی طور سے مطلب اس میں برکت بھی دیتا ہے اور مال کو بڑھاتا بھی اور اضافہ بھی کرتا ہے سو کے بدلے اللہ دو سو اضافہ کریں گا اور اگر سو سو ہی رہے تو اس میں ایسی برکت دیں گا کہ ایسے بڑے بڑے کارنامے آپ انجام دے پائیں گے جو لوگ لاکھ اور کڑوں کما کے بھی نہیں کر پاتے ہیں یہ برکت ہے اس کی تو کہا رزقن کریم ایسے لوگوں کے لیے جو زکاة ادا کرتے ہیں تو زکاة کی اہمیت کو سمجھنا یہ بہت زیادہ انتہائی زیادہ ہمارے لئے ضروری یاد رکھی لیکن آج ہمارے پاس زکاة نہ دینے کے سیکڑوں بہانے ہیں جس طرح سے نماز نہ پڑھنے کی ہمارے پاس بہانے ہیں جس طرح سے ہمارے پاس حج نہ کرنے کی بہانے ہیں جس طرح سے لوگوں کے پاس روزے نہ رکھنے کی بہانے ہیں اسی طرح لوگوں کے پاس زکاة نہ دینے کی بھی سیکڑو بہان ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکاة تو ظلم ہے سبحان اللہ ظلم ہے کہ کماؤں میں اور میں کیوں دوں پھر اللہ کی راہ میں محنت سے میں کماتا ہوں روزی اور میں کیوں خرج کروں یہ وہ لوگ ایسے لوگوں کی مثال وہ خارون ہے جس کو جب اللہ رب العزت نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کی جاؤ موسیٰ اور خارون سے کھاؤ اپنے مال کی زکاة نکالے جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے مال تو خارون نے کہا موسیٰ یہ تو عجیب ظلم ہے تمہارا کماؤں میں محنت کروں میں اور زکاة دوں تمہارے رب کو میں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو خارون نے زکاة کو ظلم سمجھا جس طرح سے بہت سے مسلمان زکاة کو ظلم سمجھتے ہیں کہ کماؤں میں اور اس میں سے کیوں دوں میں ڈھائی فیصد نکال کے سالان اپنی مال کا یہ انسان یہ چیز بھول جاتا ہے کہ جو مال انسان اپنی محنت سے کماتا ہے وہ محنت کے وجہ سے اللہ نہیں دیتا اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے وہ رزق دیتا ہے محنت تو ذریعہ ہے یہ سنت ہے لیکن کیا محنت اصول ہے مال کمانے کا اگر محنت اصول ہوتا مال کمانے کا تو یہ بیچارے ہم مال جو سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں یہ سب سے مالدار ہونا چاہیے تھا لیکن پھر بھی وہ غریب ہوتے ہیں ہے نا اصول نہیں ہے وہ محنت اصول نہیں ہے یہ تقدیر ہوتی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے مال جو اللہ رب العزت عطا کرتا ہے انسانوں کو تو اس نعمت کے بدلے اللہ چاہتا ہے کہ انسان شکر ادا کریں اور شکریوں ادا کریں کہ جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے کچھ صدقات نکالے جو فرض صدقات ہوں گے وہ زکاة ہے جو نفلی صدقات ہے جس کو ہم نفل زکاة کہیں گے تو مال میں سے کچھ نکالے اس لیے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے عطا کرتا تو کچھ لوگ اس کو ظلم سمجھتے ہیں کہ بھائی میں کیوں زکاة دوں یہ تو بڑا ظلم ہے مجھ پر دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو فرض تو مانتے ہیں لیکن ادا نہیں کرتے زکاة ہاں فرض ہے زکاة تو بڑی فرض ہے زکاة کی تو بڑی فرضیت ہے دینے کا معاملہ کیا بھائی انشاءاللہ دیکھیں گے کوشش کریں گے اگلے سال دے دیں گے اب یہ سال کی باقی رہیں دیجے حساب لکھ لیجے اگلے سال ایک سال بہت زیادہ ہو جائیں گے جب میں دوں گا پھر اگلا سال آئے بھائی زکاة تھا کیا اب آنے والا سال آن دیجئے پچھلے سال کی دو ہزار ایک ہزار آ یہ سال کی دو ہزار پانچ ہزار اگلے سال اور زکاة اللہ دیں گا تو میں ایک سال نکالوں گا اور ایسی حال میں اس کی موت آیا اس لیے کہ جون جون اس کا مال بڑھتا جاتا ہے تو انتوں اس کی محبت اس سے اور زیادہ بڑھتی ہے اور زیادہ بڑھتی ہے اور ارپیہ نکالنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا تو کچھ لوگ فرض تو مانتے ہیں ادا نہیں کرتے زکاة کو دیتے نہیں ہے نکالتے نہیں تیسری وہ خسم ہے جو زکاة کو نہ دینے کے لیے اللہ رب العزت شریعت سے کھلوال کرتے ہیں مزاق کرتے ہیں اور وہ مزاق اس طرح سے کرتے ہیں کہ انہیں زکاة دینا نہیں ہوتی ہاں زکاة فرض ہے دینا ہے لیکن چونکہ زکاة سال بھر کے بعد ایک انسان کے مال پر فرض ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں سال بھر سے پہلے اگر مال میرا ہے تو سال گزرنے سے پہلے میں کرتا ہوں اپنے بیوی سے کہتا ہوں بیوی یہ مال تمہارا ہوا چونکہ سال گزرا نہیں نا ابھی سال سے پہلے میں نے بیوی کو دے دیا معاملہ ختم جب اگلا سال آتا ہے تو بیوی شہر سے کہتی ہے شہر یہ مال تمہارا ہوا ماشاءاللہ زکاة سے بچ گئے گویا یہ ایک قسم کا کسی اکاؤنٹن کے ذریعے آپ ٹیکس بچا لے رہے حکومت سے کہ اللہ رب العزت واقع میں ایسا اس کے فرشتے اس کے لکھنے والے قاطب ایسے ہیں کہ ہاں چلو ٹھیک ہے وہ چوک جائیں گے آپ کی سرکت سے نہیں نہیں معاف کر دو اس آدمی کو وہ چوکنے والے نہیں یاد رکھیے اللہ رب العزت کو ہم گھما نہیں سکتے اللہ جانتا ہے کہ صرف ہم نے اپنی زکاة نہ دینے کے لیے کھلوال کیا شریعت سے اور صرف ٹرانسفر کرے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر تو کچھ لوگ فرض تو مانتے ہیں لیکن سال بھر بعد ہوں گی نا تو فوراں تین سو پچپن دین گزرنے سے پہلے سال سے مرانیا شمسینی خمری سال چاند کے اعتبار سے جو کہ تین سو پچپن دین کا سال ہوتا ہے تو اس سے پہلے وہ کیا کرتے دولت کو ٹرانسفر کر دیتے بھائی تمہاری دولت ہو گئی بھائی اگلے سال بولتا سونے کی زکاة تو نکالتے ہیں لیکن شریعت کے مطابق نہیں کیسے نکالتے ہیں دیکھیں کہ سونا یہ دادی کا تھا اور دادی نے چالیس روپے تولا لیا تھا چالیس روپے کا جو ہے ڈھائی فیصد کتنا ہوتا ہے ہم اس کے حساب جس ریٹ میں لیا تھا اس ریٹ میں زکاة دی جائیں گی پھر بیوی کا زیور ہے جو ڈھائی ہزار سے لیا تھا تو اس کی ڈھائی ہزار کی حساب سے دی جائیں گی اور پھر جو نیا زیور بچی کے لیے لیا ہے وہ پانچ ہزار دس ہزار اس کے حساب سے دوں گا میں پرابرٹی لی تھی جو بیچنے کی نیت سے لی تھی تو آج تو ریٹ کورڈ روپیہ ہے لیکن لیا تھا دس ہزار میں تو میں دس ہزار کی زکاة دیتے رہوں گا تو زکاة تو دیتے ہیں لیکن شریعت کے مطابق نہیں اپنی مرضی کی مطابق کالکولیشنز ہوتے ہیں کیا ہم چاہتے ہیں واقعے میں اللہ رب العزت ہمارے سونے خیمت چالیس روپیہ کر دے ویسے ہی نہیں تو پھر زکاة بھی آج کے ریٹ میں دی جائیں گی زمینہ تھی خیمت بھی آج کے اس میں دی جائیں گی یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھ اس کو سمجھیں کوشش کیجئے تو چودی خسم کے لوگ وہ ہے جو زکاة دیتے تو ہیں لیکن شریعت کے مطابق نہیں اپنی مرضی کی مطابق اپنی خواہشات کے مطابق اپنی ہوا جو وہ سوچتے ہیں ان کی خواہش ان کا دل کہتا ہے اسی دیتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں جو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے زکاة کو چھوڑی دیتے ہیں پانچویں خسم دے دیں گے نہ بچی کی شادی یہ سال دے دیں گے نہ انگلے سال فلاں کام ہے دے دیں گے نہ تجارت تھوڑی بڑھنے دو میری بس ایک دکان سے دوسرا ہوا شاہب دوسرا شورم کھولا کی پھر زکاة شروع ابھی دے دیں گے فلاں ہو جائیں گا یہ فرض کو ساکت کر رہے ہیں خالی لوگ روک کر رکھ رہے ہیں دیں گے دیں گے دیں گے اور اسی معاملے میں یاد رکھیں انسان کے زندگی ختم ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ اس طرح سے زکاة تو وہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ دیتے تو ہے زکاة پوری بھی دیتے ہیں جیسا حسقہ خواہ ویسے ہی دیتے ہیں لیکن اس لیے دیتے ہیں کہ پڑوسی دیتا ہے اس لیے میں بھی دوں گا نا زکاة دکھاوے کو دیتے ہیں اور زکاة اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا ہے بھائی نے میرے کتنی زکاة نکالا تو کوئی آکے کہتا ہے آپ کے بھائی نے تو دس لاکھ زکاة نکالا اچھا دس تو میں گیارہ لاکھ نکالوں گا زکاة میری تو دے تو رہے زکاة پوری دیرے جتنا حق ہے لیکن مقصد اللہ کو راضی کرنا اللہ کو خوش کرنا اس کی خوشنودی حاصل کرنا اس کے فائضان اور اس کی برکت نصیب ہوں وہ نہیں ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے لوگوں کو خوش کروں لوگ آ کر کہے واہ کیا رسیدے پھاڑی کیا چندے دیئے کیا معاملہ ہوا کیا سخی آدمی ہے کیا مال دیتا ہے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت نے واضح کر دیا من صلی رائی فقد شرک جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑی اس نے شرک کیا ومن صامی رائی فقد شرک جس نے دکھاوے کے روزے رکھے اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لیے صدخات دیا اس نے بھی شرک کیا شرک ہے یہ عمل یاد رکھے دکھاوے کے لیے کوئی کام ہم کرے اس لیے کہ یہ ریاہ ہے اور ریاہ شرک ہے تو کچھ لوگ دیتے تو ہیں لیکن بہرحال اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم دکھاوہ کریں تو ہم اپنی زکاة کو خالص اللہ کے لیے شریعت کی بتائیوے طریقے کی مطابق یاد رکھے جتنا اور جیسے اس نے بتایا ہے ویسے دینے کوشش کریں حالا کہ زکاة ہماری انکم پر نہیں ہے اللہ رب العزت کرم تو دیکھے اس امت پر کیا کیا زکاة ہماری انکم پر نہیں ہے زکاة ہماری سیونگز پر ہے جو تم بچاتے ہو اس میں سے مسلمانوں خرچ کرو جو تم کماتے ہو شریعت نہیں چاہتی تم اس میں سے خرچ کرو تم کماؤ لاکھ اور خرچ کر دو لاکھوں تو شریعت تم کو بولتی بھی نہیں ہے زکاة دینے کا لیکن جو کماتے ہو اور خرچ کرتے ہو پھر بچا لیتے ہو تو شریعت کہتے ہیں اس بچے ویرخ میں حق ہے کہ وہ اس کا مال نکالا جائے اللہ نے ہم پر یہ فریضہ آیت کر دیا کہ اس سیونگز کے اوپر زکاة ہے انکم پر زکاة نہیں یہ ظالمانہ ایک نظام ہوتا ہے جس کے اندر لوگوں کی انکم پر ٹیکس لیا جاتا ہے اس لئے کہ انکم تو میری ہو سکتا ہے دس ہزار ہو لیکن میرے پیشے دس بچے ہیں ان کا خرچہ کیسے چلیں گا شریعت کہتی نہیں حکمت یہ ہے کہ تم خرچ کر لو جو کرنا ہے جو بچ جائے جو بچا پاؤ جو اٹھا کے رکھ سکو جو سیونگ کرو اس میں سے تم نکالو تو کتنا اللہ رب بلدت کرم ہے کہ ہمارے انکم پر زکاة نہیں رکھا ہماری سیونگز پر زکاة ہے اچھا زکاة صرف سیونگز پر نہیں ہے سیونگز میں بچت میں وہ بچت جو نساب کو پہنچتی ہو سبحان اللہ دیکھیں کتنا کم میں کم ہوتا جارہا ہے انکم پر زکاة نہیں جو آئے ہوتی ہے جو آتا ہے پیسہ اس پہ زکاة نہیں جو انسان کماتا ہے بلکہ جو بچاتا ہے بچت پر زکاة ہے اور بچت میں بھی وہ بچت جو بچت نساب کو پہنچے ایک محدود مقدار تک پہنچے تب زکاة ہے وہ مقدار کیا آگے تفصیلات لوں گا اس مقدار کو پہنچے تو زکاة دو تو سبحان اللہ کتنا آسان سہل اللہ نے کر دیا کہ زکاة انکم پر نہیں سیونگز پر اور سیونگز بچت پر نہیں بلکہ وہ بچت جو نساب کے لیول کو پہنچے ایک نساب کا درجہ ہے وہ پوائنٹ کو جب پہنچ جائیں گی تو دینا اگر نساب کو نہیں پہنچتی ہے تو سیونگز پر بھی مت دو کتنی سہولت دی اللہ رب العزت نے لیکن ان تمام سہولت کے باوجود بھی زکاة کا معاملہ نماز سے بھی بہت کم ہے یاد رکھی اتنا کم ہے جسی کوئی انتیاہ نہیں جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں اس سے بھی کئی فیصد کم لوگ زکاة ادا کرتے ہیں حالانکہ وہ زکاة جو ہے واجب ہوتی ہے ان پر اور فرض ہوتی ہے تو زکاة کا معاملہ نماز سے بھی کم تر ہے تو یہ بات ہمیں سمجھیں کہ انتہائی زیادہ ضرورت ہے بالخصص وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہے اور مال دینے کے بعد وہ نساب کو پہنچتا ہے اتنا بچت کر پاتے ہیں کہ وہ نساب کو پہنچتا ہے تو ہم اس کی زکاة ضرور بھی ضرور نکالیں اس لیے کہ اللہ نے یہ ہمارے مال کے اندر جو حق آیت کیا ہے یہ ہم پر فرض کیا ہے یاد رکھی تو کوئی شخص اس کے اندر کوتا ہی نہ کرے کہ وہ زکاة نہ دے اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتا ہے اور وہ بھی دو اشاریہ پانچ فیصد ٹو پائنٹ فائی پرسنٹ صرف نکالنا ہے اس سے زیادہ نہیں وہ مال جو نساب کو پہنچتا ہے اگر وہ آپ کے پاس ہوتا ہے تو اس میں سے بھی آپ کو پچاس فیصد پورا پچتر فیصد ستر فیصد تیس فیصد نہیں دینا ہے اندازہ لگائی دو اشاریہ پانچ فیصد یہ دنیا کے کسی بھی ملکے کسی بھی ٹیکس سے زیادہ کم ہے کسی کا بھی ماز نہ کر لے آپ جتنے آپ ٹیکسز دیتے ہیں جتنی چیزیں پے کرتے ہیں اس سے کئی درجے کم ہیں صرف ڈھائی پرسنٹ ٹو پائی پرسنٹ زکاة ہماری مالوں پر سیونگز پر وہ سیونگز جو نساب کو پہنچتی اس میں سے ہمیں دینا ہے اللہ رب العزت قرآن میں سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر ایک ستین نے فرماتا اور کہتا ہے اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور کہتا ہے اے نبی تم ان لوگوں کے مالوں سے زکاة لو اور اس کے ذریعے تاکہ ان لوگوں کے گناہ ماف ہو اور ان کے درجات بلند ہو زکاة کیوں دی جا رہی ہے اس کے فائدہ کیا ہے اے نبی ان کے مالوں سے آپ زکاة لیجئے تاکہ ان کے جو ہے اللہ رب العزت کے پاس ان کے گناہ ماف ہو یہ پاک اور صاف ہو یہ انسان اور اس کے بعد ان کے درجات اللہ کے نزدیک بلند ہو تو جب ایک شخص مال خرچ کرتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے گناہوں سے صاف ہوتا ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں یہ کیسے میں آ رہا ہوں اس انوان پر کیسے انسان پاک ہوتا ہے کیا درجات بلند ہوتے ہیں ایسے کونسے گناہ انسان کرتا ہے اگر مال ہوتا ہے جو پاک ہوتے ہیں زکاة دینے سے یہ دنیاوی گناہ بھی ہو سکتے ہیں جو ایسے گناہ جو جسمانی ہو سکتے ہیں جو ذہنی ہو سکتے ہیں جو انسان سوچتا ہے جو انسان کرتا ہے دونوں ایسے گناہ ہیں جس سے انسان پاک ہوتا زکاة دینے سے بلکہ زکاة جو لوگ ادا کرتے ہیں بہت سارے سنگین جرائم سے دنیا میں بچ جاتے ہیں خود خود بھی بچتے ہیں اور کئی سارے جرائم سے جو ہے امت کو بچاتے ہیں انشاءاللہ آگے تفصیلات اس کی حکمت میں ضرور آئیں گی تو اے نبی ان سے زکاة لیجی آپ ان کے مالوں سے تاکہ ان کے گناہ معاف ہو اور ان کے درجات اللہ کے نزدیک بلند ہو تو مال اور زکاة صرف ہمیں پاک نہیں کرتی زکاة ادا کرنے والے کو دنیا کے بینیفٹس بھی ہیں ایسا ہوتا ہے نا انسان کو کہ میں اگر زکاة دوں ٹھیک ہے یہ تو ایک فریضہ ہو گیا اس کا اور کیا ہے تو اللہ رب العزم دیکھیں زکاة دینے کا حکم دیا اور اس کے دنیا کی فائدہ کیا باتا ہے آپ کو اندازہ لگا لیجئے اس آیت سے اللہ رب العزم فرماتا ہے اور اس آیت میں کہتا ہے سورہ روم سورہ نمبر تیس اس کے آیت نمبر انچالیس میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے جو زکاة تم اللہ کے لئے خالص نیتیں کر کے دیتے ہو جو زکاة جو مال تم اللہ کے لئے خالص اپنے نیتوں کر کے خرچ کرتے ہو اس کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے فعلائکہم المزفون اس کے ذریعے اللہ تمہارے مالوں میں اضافہ کرتا ہے مال ہم دے رہے ہیں زکاة ہم دے رہے ہیں اور وعدہ ہو رہا ہے مال کے اضافہ کا جبکہ دیکھا جائے تو مال کم ہو رہا ہے زکاة دینے سے اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جب ایک انسان اللہ کو راضی کرنے کے لئے خالص نیت سے زکاة دیتا ہے تو اللہ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے اس کا مال بڑھ جاتا ہے اس کے مال میں انکریز ہو جاتا ہے وہ ڈکریز نہیں ہوتا وہ کم نہیں ہوتا یاد رکھی تو صدقات دینے کے اور فرض زکاة دینے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے جو ہے مال میں اللہ اضافہ بھی کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ صرف مال دینے سے پاک نہیں بلکہ ان کے مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے تو زکاة دیجئے زکاة نکالیے اس سے دنیا کے فائدے بھی ہیں کہ ہمارا مال بڑھتا ہے صرف پاک ہی نہیں ہوتا اس لیے دیکھیں میں نے شروع میں کہا تھا اس کے لغت کی معنی زکاة کہے پاک کرنا اور بڑھنا دونوں فائدے سمجھ میں آگے پاک بھی ہو رہا ہے اور بڑھ بھی رہا ہے اللہ وعدہ کر رہا ہے اس سے اس کا اب جب اللہ وعدہ کرے تمہارا مال بڑھاؤں گا تو کیا مال واقع میں کم ہو سکتا ہے پھر بڑھیں گا ہی نہ بڑھیں گا ہی مال یاد رکھی تو اللہ فرماتا ہے اس کا دنیا فائدہ کی مال بڑھتا بھی ہے اور اللہ رب العزت کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے مال خرش کیا جائے دکھاوے کے لیے نہیں من مرضی مطابق نہیں بلکہ اللہ کے لیے تو دیکھیں اس مال میں اللہ رب العزت اضافہ کرتا ہے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ مال تو ہم کماتے ہیں پھر زکاة ہم کیوں دے اور ہمارے مال میں غریبوں کا حق کیوں ہو کمائے ہم اور ان کے لیے کیوں ہم مال نکالے 2.5% نصاف کو اگر مال پہنچتا ہے میرا سیونگز میری بچت تو میں ان کو کیوں دوں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان جب مال کماتا ہے ایک سماج جو ہوتا ہے ایک سوسائیٹی جو ہوتی ہے سوسائیٹی میں جب کوئی فرد کماتا ہے تو اس میں اس کی خود کی کوئی خصوصیت نہیں ہوتی ہے بلکہ پورا سماج اس میں شامل ہوتا ہے پورے سوسائیٹی اس میں شامل ہوتی ہے جس کی بنیاد پر انسان جو ہے کچھ نہ کچھ کماتا ہے دیکھیں ہر شخص دوسرے پر ڈیپنڈ ہے ہر شخص دوسرے پر ڈیپنڈ ہے اگر نوکر نہ ہو تو ظاہر چاہتے مالی کی دکان کیسے چلیں گے اگر دکان دار نہ ہو تو کمپنیاں کیسے اپنا مال بیچیں گی تو ہر شخص دیکھیں ایک سوسائیٹی کے اندر لگا ہوا ہے اور چونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ تم سب وجہ بنتے ہو ایک مال کے کمانے کے ریوینیو جنریٹ کرنے کے تو لہٰذا وہ لوگ جو اتنا نہ کما پائے جس میں اپنا گھر گزار سکے تو تم جو کما رہے ان کی بنیاد پر تم اپنے مال میں سے کچھ فیصد نکال کرنے کو دو اور وہ فرض فیصد ہے صرف دو اشاریہ پانچ ٹو پانٹ فائی پرسنٹ تو شریعت یہ کہتی ہے مال ہو دوسرا مال اللہ کی نعمت اور فضل ہے اس میں ہماری کوئی خصوصیت نہیں یاد رکھ لیجئے ایک سمپل فیکٹ بتاتا ہوں میں چھوٹی چی مثال دیتا ہوں بات سمجھ میں آگئی تو بہت اچھا ہوں گا ایک بچہ پیدا ہوا صحیح اور سالم بلکل ہاتھ پیر سب ہیں ٹھیک دوسرا ایک لڑکا پیدا ہو بچہ پیدا ہو جو اپاہج ہے اس میں اس کی کیا کمزوری تھی اپاہج جو پیدا ہو اور اس کی کیا خصوصیت تھی جو صحت مند پیدا ہو بتائیے کچھ ہے آپ کہیں گے اللہ نے اس کو اپاہج پیدا کیا اللہ نے اس کو صحت مند پیدا کیا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو معذور ہوتے ہیں کچھ لوگ صحت مند ہوتے ہیں کچھ لوگ آنکھ والے ہوتے ہیں کچھ لوگ اندھے پیدا ہوتے ہیں کچھ لوگ پیر کے ساتھ ہوتے ہیں کچھ لنگلے پیدا ہوتے ہیں کچھ لوگ کو ہاتھ ہوتے ہیں کچھ کو ہاتھ نہیں ٹنڈے پیدا ہوتے ہیں کچھ لوگ کو اللہ آخل دیتا ہے کچھ لوگ پاگل ہوتے ہیں ان کو آخل نہیں ہوتی ہیں ایسی ہوتا ہے سیدھی سی بات ہے اب میں سوال کرتا ہوں جو بچہ کسی کو ہوا جس کو عقل نہیں اور شعور نہیں اور جس کو عقل اور شعور ہے دونوں میں کیا فرق تھا کس نے اس کو ایسا کیا آپ کہیں گے تو اللہ کا فضل اور نعمت ہے اس نے جیسا چاہا علاد دی کسی کو اللہ صحیح سالم دی کسی کو معذور دی کسی کو جو ہے ہشار دی کسی کو کمزور دی کسی کو صحت مند منعا ہے کسی کو بیمار پیدا کیا کسی کو پورے آزہ دی کسی کو کم آزہ دی اللہ کی مرضی ہے نا تو اسی طرح سمجھ لیجئے کسی کو مالدار پیدایا کسی کو غریب اس میں کوئی خصوصیت تھا اور اس کی خامی نہیں ہے جو مالدار پیدا ہے اس کی کوئی خصوصیت مال کے اندر اور جو غریب ہوا اس کی کوئی اس میں کمزور ہی اور اس کو گناہ نہیں تھے جو غریب ہوا بلکہ اللہ نے ایک کو دوسری پر فضل دیا اب جس کو فضل دیا اس کو آزمائیں گا جس کو نہیں دیا اس کے ذریعے بات سمجھ لیجئے آپ جس کو مال دیا اس سے آزمائیں گا اس کے ذریعے جس کو مال نہیں دیا کمزوروں سے طاقتوروں کو آزمائیں گا طاقتوروں سے کمزوروں کو آزمائیں گا صحت مند سے بیماروں کو اور بیماروں سے صحت مند کو آزمائیں گا کیا کرتے ہو تم ان کے ساتھ سلوک ہے نا کمزوروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو بیواؤں مسکینوں کے ساتھ کیا کرتے ہو یہ کمزور سماج کے دیکھتا ہوں میں تم کیا کرتے ہو اس کے مطابق تمہارے فیصلے ہیں تو مال اللہ کی ایک نعمت ہے اور مال کوئی شخص اپنی محنت سے نہیں کماتا مال انسان تقدیر سے لاتا ہے مال انسان تقدیر سے لاتا ہے ہے نہ ہوتا ہے بہت سے ایسے لوگ جو آپ دیکھتے ہیں نہ پڑھے لکھے ہیں نہ کبھی زندگی محنت کے لئے یہ تنا مال کماتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے سیدھی سی بات ہے سیدھی سی بات ہے دیکھیں ایسے لوگ اور اسے مسلم اور غیر مسلم کی بھی تفریق نہیں ہے بہت سے مسلمان مال دارے تو بہت سے غیر مسلم بھی مال دارے تو مال کے اندر کسی خصوصیت نہیں ہوتی یاد رکھی بلکہ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کی نعمت ہوتی ہے یہ جسے چاہے انسانوں میں سے مومن ہوئے کافر ہو جسے چاہے عطا کرتا ہے اور جس کو دیتا ہے اس کو آزماتا ہے یہ مال دے کر کہ اب یہ دوسروں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے تو مال ہم اپنی محنت سے نہیں کماتے ہیں مال اللہ رب العزت کا فضل اور نعمت ہے جو ہمیں وہ عطا کرتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل میں سے عطا کر دیتا ہے بات سمجھ میں آئی تو جو مال میرے اور آپ کے پاس ہے تو کیا یہ میرا مال ہے کیا یہ میرا مال ہے نہیں میرا مال نہیں ہوتا یہ مال تو اللہ کا فضل ہے آپ جس نے یہ مال دیا وہی کہہ رہا اس میں سے خرچ کرو تو مجھے خرچ کرنا لازم ہوا مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چیز دوں اور کہوں یہ چیز آپ اپنے پاس رکھیں پھر میں ایک دن آپ کو کال کر رہے کہوں یہ چیز خرچ کر دیجئے میری تو کیا آپ روک سکتے ہیں اس چیز کو نہیں اس لیے کہ وہ میری ہے میں مالک ہوں تو اللہ رب العزت مالک ہے اس مال کا اگر وہ حکم دیتا ہے تو مجھے نکالنا ہی پڑھیں گا اس میں سے اور پورا سماج مل کے کسی ایک جگہ سماج پورا مل کر کوئی اونچے اور کوئی نیچے ہوتے یاد رکھیں سمجھ لیجئے سمجھ لیجئے مثال کے طور پر ایک ایسا سماج اگزامپل لیجئے جس میں تمام لوگ مالدار ہیں سب مالدار ہیں میں بھی جو ہے لاکھو پتی کروڑ پتی جو جو پتی ہو سکتے سب ہوں اور آپ لوگ بھی سب سب وہ ہے جو جو ہو سکتا ہے مال کے اعتبارے جتنی اوچھائی ہو سکتی ملینر بلینر ٹرلینر اور اس کے اوپر جو بھی ہو سب ہے ہم سب اب چلیے مجھے ایک گھر بنانا ہے چونکہ میں تو بہت عربو کھربو پتی ہوں اب میں چاہتا ہوں میرا گھر بناوں تو کس کے پاس جاؤں آپ بولیں گے میں بھی تو عربو کھربو پتی ہوں میگو کیا کرنا ہے تیرے پیسے سے تو ایک سماج جس میں اگر سب برابر ہو جائے تو کیا وہ سماج کبھی چل سکتا ہے وہ نہیں چل سکتا سماج یہ ایک انتہائی بے خوفانہ فلسفہ ہے جو کہ کمیونزم بہت زمانے تک لے کر چلا کہ سب کے پاس مال برابر ہونا چاہیے کارخانے والا محنت کر رہا ہوں کہتے ہیں نہیں جو کمائیں گے ورکرٹ میں سب بار دینا بے خوفانہ بات ہے یہ شریعت یہ کہتی نہیں مال تو کم زیادہ ہوں گئی یہ تو ہونا یہ فتری چیز ہے سب ایک جیسے مالدار ہو جائیں گے تو وہ سماج وہ سسائیٹی وہ سسٹم چل ہی نہیں سکتا یاد رکھی کمیونزم ایک فلسفہ تھا اس کا فلسفہ یہ تھا کہ سب کے پاس برابر مال ہونا چاہیے انہوں نے پچاس سال بھی اس فلسفے کو دنیا میں نہیں چلا سکے شریعت کہتی نہیں جس کے پاس مالے رہنے دو بس دھائی فیصد نکالتے رہے فرزکات اور نفلی صدقات کرتے رہے تو مال اس کا ہی ہے وہ امن میں محفوظ ہے ہم سے اندازہ لگائی تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جب لوگ ایک سماج میں رہتے ہیں تو سب کا مال پہ ہوتا ہے لہٰذا اگر تم کو اللہ نے ایک نعمت اور فضل دی ہے اس فضل میں سے اپنے غریب بھائیوں کو مہتاجوں کو مسکینوں کو بے سہاراوں کو اس میں سے تاؤن کرو مدد کرو اور کچھ نہ صحیح نصاب پہ پہنچنے والے مال پر صرف دھائی فیصد تم خرچ کرو تو کوئی یہ نہ سوچے مال تو میں کماتا ہوں خرچ کیوں کرو اس لئے کہ دینے والا حکم دے رہا ہے تو مجھے اور آپ کو اس مال کو خرچ کرنا ہے لیکن مال انسان کی کمزوری ہے یہ بات یاد رکھیں اور بہت اشد کمزوری ہے بہت خطرناک کمزوری ہے میری اور آپ کی اللہ رب العزت نے اس بات کو کہ مال انسان کی کمزوری ہے بار بار خرآن میں دہر آیا ایک جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ آدیات سورہ نمبر سو آیت نمبر آٹھ میں اور فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَحُبِّ خَيْرِ لَشَدِيدٌ کہ مال کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَحُبِّ لَخَيْرِ شَدِيدٌ کہ مال کے معاملے میں انسان کا معاملہ ہے کہ اس کی محبت میں انسان بری طرح مبتلا ہے بہت زیادہ اس کو محبت ہوتی مال سے بہت بری طرح مبتلا ہے اشد اس کی محبت ہے اس مال سے کسی جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے سورہ فجر سورہ نمبر 90 اور آیت نمبر 20 نے فرماتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّ اور انسان کا معاملہ یہ ہے کہ مال کی محبت نے بری طرح گرفتا رہے بہت زیادہ اس کے مال کی محبت نے اسے جکڑ لیا ہے مطلب خرچ کرنے کا انسان کا دل نہیں چاہتا ہے مال اس لئے کہ اس کی محبت اسے جکڑے ہوئے اسی طرح دوسرے مقام پر فرماتا ہے سورہ تقابون آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتا ہے اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَأُولَاتَكُمْ فِتْنَةً کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں تمہارے لئے فتنہ ہے سورہ تقابون سورہ نمبر 64 اس کے آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں تمہارے لئے فتنہ ہے فتنے کا معنی ہوتا ہے آزمائش عربی زبان میں کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لئے آزمائش ہے کیا حلال حرام کی تمیز کرتے ہو شریعت اور غیر شریعت چیزوں کی تمیز کرتے ہو اولاد اور مال کے لئے تو یہ ہمارے لئے ایک آزمائش ہے یاد رکھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا زبردست خاکہ کھیچا اس مال کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں انسان کہتا ہے میرا مال اور میرا مال سب کہتے ہیں نا میرا مال میرا روپیہ میرا پیسہ تو انسان کا مال تو وہ ہے جو کھایا اور ضائع کیا اس کے اکاؤنٹس میں جو آتا ہے وہ ہے جو کھایا اور جو ضائع کیا جو پہنا اور پھاڑ دیا اور جو اللہ کے راہ میں خرچ کیا باقی سب تو وارثوں کا ہے میرا کہاں ہے جو کھاؤں گا اور جو ضائع کروں گا میرا اکاؤنٹ میں آیا جو پہنا اور پھاڑ دیا یہ میرا اکاؤنٹ میں آیا اور جو اللہ کے راہ میں خرچ کیا وہ میرا ہوا باقی تو سب وارثوں کا ہے نا کیا ہی کوئی مرنے کے بعد بھی لیا کہ دفناتا ہے مال نہیں کوئی بھی نہیں ہوتا اور مال کی محبت ایسی انسان کو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت انسان کو اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا دے دے اہد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے یاد رکھی نو میل سولہ کلومیٹر کے پہاڑ ہے تو اگر اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا دے دے تو انسان کیا سوچیں گا مانو بس ایک اور مل جائے تو بہت اچھا ہو جائیں گا ون مور بس یہ ایک کافی ہو گیا لیکن ایک اور مل جائے تو اور اگر اللہ اسے دوسرا دے دے تو کہیں گا بس ایک اور اور ایک بس بڑھ جائے ایسی ہے نا فطرت دیکھی میں جب غریب تھا تو میری خواہش یہ ہے کہ میں بس سو آ جائے تو بس بہت ہو گیا سو روپے کمالی جس دن سو آئے تو میری خواہش دیکھی کیا ہوتی یار بس دو سو ہو جانے دو بس اس کے بعد دے تو کیسا خرچ کرتا ہوں کیسا لگاتا ہوں سب کرنا اور جب دو سو ہو گئے تو بس اب تین سو ہو جائے تو پھر دیکھو میرا معاملہ اور جب اللہ نے ہزار دیتے اور دو ہزار ہونے دو نہ مس اور لاکھ دیتے تو دو لاکھ ہونے دو اور کروڑ دیتے تو دو کروڑ دو اور دس کروڑ دیتے تو بیس کروڑ دو اور اللہ کے رسول نے پھر آخر میں کہا کہ انسان صرف خبر کی مٹی ہی اس کی خواہش کو ختم کر سکتی ہے اس کا سٹوپ لگا سکتی ہے اس کو روک سکتی ہے ورنہ مال کی خواہش انسان کے لیمٹ لس ہے ختم نہیں ہونے والی ہے ختم نہیں ہونے والی آترکی اور یہ خواہش اتنی زبردست ہوتی ہے اس کے لئے انسان سب کچھ کر گزرتا ہے اور یہ سب سے بے وفا چیز ہے مال سب سے بے وفا چیز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بے وفا اس حدیث میں یوں بتائی اور کہا تین ساتھی ہے تین دوست ہے ایک ساتھی اور دوست تو وہ ہے جو مرتے ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے آپ کا مرے ایک ایک معاملہ اسے ختم آپ سے تعلق دوسرا ساتھی وہ ہے جو خبرستان تک ساتھ آتا ہے تیسرا ساتھی وہ ہے جو خبر میں بھی آتا ہے اور آخرت میں بھی آئیں گا پہلا ساتھی فرمایا وہ ہے جو تیرا مال ہے مرتے ہی مال کیا ہوتا ہے مال تو دور اس کو دفنانے سے پہلے کبھی جھگڑے ہوتے وہ میرا کیسا ساتھی سب سے پہلے ساتھ چھوڑتا ہے اور اس کے لئے میں پورے دنیا سے دشمنی لیتا ہوں رشتے توڑتا ہوں ناتے توڑتا ہوں لوگوں کے پاس آنا جانا چھوڑتا ہوں فلاں سب اس کے لئے اور یہ ساتھی اتنا بے وفا کہ مرتے ساتھ چھوڑ دیتا ہے دوسرا ساتھی فرما ہے رشدہ ہے جو آ کر دفنائے تک ساتھ ہوتے ہیں روتے دوتے ہیں اور پھر کیا چلے جاتے ہیں کیا کوئی ساتھ میں دفن ہو جاتا بیٹا کی میرے باپ سے محبتی ماں سے نہیں چلے جاتے ہیں اور تیسرا ساتھی فرما ہے عامال ہے جو خبر میں بھی آتا ہے آخرت میں بھی آئیں گا لیکن افسوس مسلمانوں کے لئے یہ ساتھی سب سے کمزور ہے جو عامال ہے اس کے لئے تو کبھی سوچتے ہیں کہ ہم کوئی چیز اگر مجھے پتا چلا فلاں کام کرنا سب سے پھلے کیا آتا مال جارہا کیا اپنا پیسے تو نہیں لگ رہے نا فری ہے تو جان دو پھر کرتے رہو پھر حرام حلال کچھ نہیں فری ہے کرتے رہو کوئی مسئلہ نہیں دوسرا ارے رشدار کیا بولیں گے سماج کیا بولیں گا دوست کیا بولیں گے اس کے بعد دیکھا جائیں گا اللہ کے پاس حلال حرام ہے عامال کے اعتبار سے فائدہ میں نے نقصان دے یہ سب سے کمزور ساتھی ہم نے بنایا اس کو سب سے مضبوط دوست بنا لیجی اپنا عامال کو یہ سب سے بہترین دوست ہیں خبر میں بھی آتے ہیں آخرت میں بھی ساتھ آتے ہیں باقی سب چھوڑ دیتے ہیں اور اس مال کی بے وفائی تو دیکھئے آپ ایک آدمی مر گیا سمجھ دیجئے مرد تھا چاندی کی انگوٹی پین رکھی تھی ہاتھ میں مر گیا ایسا کبھی کوئی جنازہ آپ نے دیکھا یا مجل جس کے ہاتھ میں انگوٹی اور کسی نے چھوڑ دیا ہو چھوڑنا تو دور اس کے انگلیاں توڑ دیں گے لیکن وہ انگوٹی نکالیں گے اس لیے کہ جا کر سکتی ہوں انگوٹی اندازہ لگائی اس کی بے وفائی ایک ستر ایسی سو روپی کے انگوٹی بھی کوئی چھوڑتا نہیں ہاتھ میں کیسا بے وفائی اور اگر کوئی خبر کی مٹی بھی کھیشتا رہے اور اس کے جیب سے ایک سکہ گر جائے تو بلتا سب کو رک جاؤ سب بلتے ہیں کیا بات ہے بھائی وہ میرا پیسہ گر گیا تھا کیسی بے وفائی اس کی اندازہ لگائی کتنا بے وفائی ایک پل کے لیے بھی ساتھ نہیں دیتا ہے یہ مرنے کیا ایک پل کے لیے بھی نہیں سب کچھ اس کے لیے ہوتا ہے تو انسان گرفت میں ہے محبت میں ہے مال کی اور یہ بات بھی یاد رہا کہ مال سے محبت بھی ہمارے نفسوں میں اللہ نہیں ڈالی ہے کیوں ڈالی ہے اس لیے کہ دنیا آزمائش ہے یہ محبت دال کے اللہ آزمائش کرنا چاہتا ہے کیسے کرتے ہو اب تم دیکھو چلو آزماتے ہیں تم کو مال دے کر اس کی محبت دے کر اور اس کے بعد تمہی کو حکم دیتے خرش کرو اور دیکھتے ہوں پھر تم خرش کرتے ہو کیا اور اگر کرتے ہو تو پھر تو اللہ کے محبوب ہو نہیں کرتے ہو تو پھر اللہ کے حکم کو ٹاننے والی ہو اس کی سزا بھگت ہو اندازہ لگائی تو ہمیں مال کو اپنا نہیں مال تو اللہ کا فضل ہے اور اگر اللہ نے حکم دیا تو فوراں اس میں سے ہمیں نکالنا چاہیے اس میں سے خرش کرنا چاہیے تو اللہ رب علیہ وسلم نے مال کو فتنہ کہا اسی طرح جامع ترمیزی کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر امت کا خاص فتنہ ہوتا ہے ہر امت کی خاص آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے روپیہ اور پیسہ ہے ہر امت کو اللہ نے ایک طریقے سے آزمائیا بنی اسرائیل کو اللہ رب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان میں سب سے بہلا فتنہ جو شروع ہوا وہ عورتوں سے ہوا اس امت کے تعلق سے آپ خاص فرما رہے ہیں ہر امت کے لئے خاص فتنہ ہوتا ہے باقی تمام تو ہوں گے اور اس امت کا میری امت کا خاص فتنہ مال ہے مال پیسہ روپیہ تو یاد رکھئے یہ مال نعمت اللہ کی میں اس کی برائی بیان نہیں کر رہا ہوں مال ہونا چاہیے مال ہونا اچھی بات ہے لیکن جس طرح ہر نعمت کی پوچھ ہے مال کی بھی پوچھ ہے یاد رکھی اور بہت شدید پوچھ ہے اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے آپ ہمیشہ ایک دعا کرتے اور کہتے ہیں اللہ مجھے دنیا میں مسکینوں میں رکھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اختیار دیا تھا مالداری غربت آپ نے غربت کو پسند کیا پسند ہی نہیں کیا بلکہ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے دنیا میں مسکین رکھ روز خیامت مسکینوں میں اٹھا اور میرا فیصلہ مسکینوں میں کر غریبوں میں کر سبحان اللہ دیکھئے اس لئے کہ یہ مال فضل ہے لیکن فضل ہے تو ہر نعمت کی پوچھ ہے اس نعمت کی بھی سخت پوچھ ہے یاد رکھی پوچھ ہے اس نعمت کی آپ کہیں گے اتنا کیوں سخت پوچھ ہے اس کے اس لئے کہ جب ایک انسان کی پاس مال ہوتا ہے نا تو بہت سارے کام وہ کر سکتا ہے جس کے پاس مال نہیں ہوتا ہے وہ بہت ساری نعمتوں سے اللہ کی یہی محروم ہو جاتا ہے ہے نا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے میں ایک دکان سے گزرا ایک غریب انسان ہوں اور میرا دل ایک مٹھائی کی دکان سے گزرتا ہوں اور اس مٹھائے دیکھ کر للچاتا ہے کہ کاشی مٹھائے خرید ہوں لیکن جیب میں پیسہ نہیں ہوتا ہے تو خاموشی سے نکل جاتا ہے نارک گیا نے اس نعمت سے لیکن ایک مالدار انسان ہے گیا خرید اور کھا گیا کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہی مالدار انسان اسی طرح جہاں یہ حلال چیز کے طرف متوجہ ہو رہا تھا میں خرش نہیں کر سکتا تھا اسی طرح ایک انسان جو غریب ہے کسی برائی کو دیکھتا ہے کوئی آدمی جوہ کھیل رہا ہے سوچتا ہے جوہ کھیل لیکن مال نہیں جا اندل چلو بج گیا ایک برائی سے لیکن مالدار وہیں اس نعمت کا غلط استعمال یہ کر سکتا ہے چلو میں تو پھیک سکتا ہوں پیسہ کھیل لیتا ہوں جوہ پی لیتا ہوں شراب کر لیتا ہوں زنا فلاں یہ سب چیزیں تو غریب انسان دنیا میں بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی تھی لیکن آپ نے مالداری کو برا نہیں سمجھا جس طرح سے کچھ لوگ مالداری کو بڑا برا سمجھتے ہیں مالداری بولتا ہے کہ تم گھٹیا چیز بری نہیں بری نہیں ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں آتا ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان کے گھر جو ہے ان کو بھائی ہوا ان کے والد کو جو ہے کہ لڑکا ہوا ان کے والدہ سے ام سلیم سے تو ان کے والد ابو طلح نے کہا کہ انس جاؤ اسے لے جاؤ اور اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤ اس بچے کو وہ اس چھوڑے بچے کو اللہ کے رسول کے پاس لائے اللہ کے رسول نے اسے دعا دی اور کہا اللہ اسے خوب عمر عطا کرے اس لڑکے کو ایک روایت میں آتا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول دعا دی دوسرے میں آتا ہے ان کے بھائی کو دی کہ اللہ اسے خوب عمر عطا کرے اسے خوب مال دے دیکھیں مال دعا کے طور پر دے رہے رسول اللہ کسے اللہ مال عطا کرے اگر مال بری چیز ہوتی تو زہر سیبت رسول اللہ کبھی اس کو دعا کی شکل ملنا دیتے تو مال تو نعمت اللہ کی لیکن اس کا استعمال سہی ہو یہ بہت زیادہ ضروری اور شرط اس معاملے پر ہمیں بہت زیادہ تعقید کرتی ہے یاد رکھی اسی طرح مال ایک خاص آزمائش ہے اور شریعتی چاہتی ہے کہ ہم مال کو خرچ کریں سب سے پہلے فرض زکاة ادا کر کے اور اس کے علاوہ نفلی صدخات کر کے یاد رکھی زکاة تو مال کا فرض ہے فریضہ ہے شریعت تو یہ چاہتی ہے کہ ہم فرض نہیں بلکہ اس سے زیادہ کچھ خرچ کریں اور نفلی صدخات کی ایسی ترغیب ایسی ترغیب ایسی ترغیب دلائی شریعت نے اور صحابہ نے ایسا اس چیز کو لے لیا اور ایسا سمجھ گئے اس چیز کو کہ ایسا نمونہ اور ایسی نسل آپ کو پھر نہ ملیں گی جو اس طرح سے مال خرچ کرنے والی اور اللہ کی راہ میں دینے والی اور نفل صدخات کرنے والی تو شریعت صرف یہ نہیں چاہتی کہ ہم زکاة دیں شریعت تو یہ چاہتی ہے زکاة سے بڑھ کر ہم کچھ دیں نفلی صدخات دیں زکاة تو نساب کے مال پر دو اشاریہ پانچ فیصد ہے نفلی صدخات میں تو شریعت ہی چاہتی ہے ایک تیہائی خرچ کیا کرو ون تھرڈ تمہارا ٹوٹل جتنا کماتے ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرو ایک تیہائی 33% لیکن فرض تو ڈھائی فیصد ہی کیا ہے ایک تیہائی خرچ کرنا شریعت چاہتی ہے خرچ کرو تم یہ چیز اور نفلی صدخات کے برحال کیا فضائل آتے ہیں ان کو نہ دینے کیا نقصان ہوتا آئیے ایک واقعہ سنیے سورہ نون یا سورہ قلم سورہ نمبر 68 اس کے اندر آیت میں سترہ سے لے کر تیس اور تہتیس تک اللہ نے ایک واقعہ بین کیا باغ والوں کا واقعہ اے نبی سنا دیجئے لوگوں کو باغ والوں کا واقعہ اب باغ والوں کا واقعہ کیا ہے واقعہ کی تفصیل حدیث میں یوں آتی ہے کہ کچھ ایک شخص تھا جس کا ایک باغ تھا بہت لہلہ آتا بہت اس میں آنا جکتا اور بہت سارے میوے لگتے جو ہی یہ شخص اس میوے کو کارتا اس میں سے جو ہے غریبوں کو صدخات کرتا اور یہ اتنا مشہور تھا کہ جب یہ اپنے مال جب اس کے فصل آتی کارتا تو غریب آ کر انتظار کرتا یہ کچھ ہمیں مل جائیں گا اور یہ ان غریبوں کو عطا کرتا جب اس شخص کا انتخال ہو گیا تو اس کے بیٹوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہمارا باپ عجیب بے خوف آدمی تھا کئے کے لئے غریبوں کو دیتا تھا یہ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور دے رہا ہے ہمیں کام کریں گے اس سال سے جو فصل آئیں گے ان غریبوں کا پتہ کٹ کر دیں گے تو کچھ بھی نہیں دیں گے دوسرے نے کہا ارے ہم اگر نہیں بھی دیں گے تو یہ آ کر کھڑے ہوتے ہیں ہمارے باپ نے ان کو غلط عادت لگا دی تھی یہ تو فصل آئی کہ بس کھڑے جاتے ہیں تو سب نے پلان منایا اور کہا ہم رات میں جائیں گے خاموشی میں جائیں گے اور ایسے وقت مال کٹ لیں گے جس وقت کے آنے سے لوگوں کو معلوم کام ہے دن میں آتے ہیں ہم فجر کے وقت یہ کام کر لیں گے اور لوگوں کے ایک بھائی نے کہا دیکھو یہ بات مجھے بڑی خطرناک لگ رہی جو تم پلان کر رہے ہیں جو چیز کر رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا نقصان ہوں گا اس لئے کی صدقات اور خیرات جو ہم دیتے تھے شاید یہی وجہ تھی ہمارے مال کی کہا نہیں نہیں تم یہ ارادہ چھوڑ دو خاموش رہو چلو تم خالی لیکن بہرحال اس نے انہیں روکا نہیں خالی اظہار کیا غلط ہے جب وہ نکلے اور صبح ہونے سے پہلے کہ جب اندھیرہ ہوتا ہے انسان دیکھ نہیں پاتا بس کچھ دھنڈلا دھنڈلا دکھتا ہے اپنے کھیت پر پہنچے تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ کیا یہ ہمارا کھیت ہے دوسرے نے کہا نہیں لگتا ہے ہم راستہ بھٹک گئے راکتا ہے راستہ بھٹک گئے اس لئے کہ یہ ہمارا کھیت نہیں اس لئے کہ اللہ رب العزت نے جب انہوں نے یہ بری نیت کی ان کے باپ کے مرنے کے بعد ایک ہوا کا ایک آندھی بھیجی جس نے ان کے باپ کو رات و رات برباد کر دیا جبکہ صبح اس کی میوے نکلنے والے تھے برباد پورا باپ جل گیا تو ایک نے دوسرے سے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہمارا باپ وہ پہلا جو پہلے بولا جس نے کہا تھا کہ دیکھو مجھے ڈل ہے اس نے کہا دیکھو میں تُم کو پہلے ہی کہہ رہا تھا کچھ نہ کچھ گبر ہوں گی ہم غلط کام کر رہے ہیں وہ دوسرے نے کہا رہے نہیں ہم غلط راستے پہ آگئے میرے بھائی چلو دوسری جگہ ہمارا باگ ہے پھر وہ واپس گئے پھر دھونٹے دھونٹے آئے تو پھر اسی جگہ پہنچے جہاں باگ ختم ہو چکا تھا یاد رہا کہ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے اپنے کھیت کا راستہ نہیں بھولتا ہے جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں ان سے پوچھئے ایک بڑا انسان جو اسی نووہ سال نہیں بلکل اگدم ایسی عمر میں ہو کہ ایک صدی گزار چکا ہو اس کو اپنے کھیت پہ لے جائے برابر بتائیں گے یہاں سے یہاں تک بانڈری ہے اس نے دو فٹ کھیچاوا ہے اس نے یہ کیاوا بھولتا نہیں انسان کھیتی تو ان کو لگا کہ وہ بھول رہے ہیں لیکن اس بھائی نے کہا نہیں ہم بھول نہیں رہے میرے بھائی میں جو تم کو بتا رہا تھا کچھ گربڑ ہے یہ گربڑ ہے کہا نہیں نہیں گربڑ بڑ نہیں چلو جب واپس آئے تو کھیج جل چکا تھا جب یہ ہوا تو سب نے اپنے سر پر ہاتھ مال لی اور کہا ہائے افسوس ہم ظالم تھے ہم غلط تھے کہ ہم نے رویش اختیار کی اللہ نے ان کے اخوال کو قرآن میں بیان کیا آیت نمہ تہتیس میں اور فرمایا قَالُوا یَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا تَاغِينَ افسوس ہائے افسوس ہائے خرابی ہم تو سرکش تھے ہم جو ہے غلط سوچ رہے تھے ہم غلط کام کر رہے تھے ہمارا باپ حق پر تھا وہ صحیح کرتا تھا دیکھ کر تو اپنے اوپر وہ کیا اللہ رب رضا آگے فرماتا دیکھیں ان کی تعلو سے اور کہتا ہے اور وعید کرتا ہے قَذَلِكَ الْعَزَابُ یہ تو دنیا کا عذاب تھا ان کے لئے وَالْعَزَابُ الْآخِرَتُ اَكْبَرُوا لَوْقَانُ يَعْلَمُونَ اور جان لو یہ تو دنیا کا عذاب تھا کہ ہم نے ان کی مال اور معیشت برباد کر دی اکنومی برباد کر دی آخرت کا عذاب تو بہت بڑا اس کے مخابلے میں لَوْقَانُ يَعْلَمُونَ کاش کی تم جانتے آخرت میں کیا ملیں گا تم صدقات اور خیرات نہیں کرنے کے نتیجے میں دیکھیں آپ تو شریعت تو زکاة نہیں شریعت تو یہ چاہتی ہے نفلی صدقات ہم خرچ کریں اور نفلی صدقات کے لیمٹ کیا باندھی شریعت ایک تہائی خرچ کرو اپنے مال میں سے تو دھائی فیصد تو یہ تو فرض ہے پھر شریعت تو چاہتی ہے مطلوب تو ہے کہ ہم ایک تہائی خرچ کریں اور جن لوگوں نے ایک تہائی خرچ کیا ان کی زندگیاں آپ دیکھیں کیسی تھی کیا برکتیں تھی اللہ نے ان کو دی اور کیا کیا فائدہ رفعوض انہوں نے اس چیز کے اٹھائے بہرحال چونکہ میرا معاملہ بھی اللہ کرام خرچ کرنے پر زکاة پر میں اس معاملے میں نہیں جا رہا ہوں لیکن اس کو ضرور پڑیے سنوان کو کہ نفلی صدقات کی کیا فائدہ ہیں جب نفلی صدقات کی فائدہ یہ ہے تو فرض زکاة دینا کتنا ضروری ہے صرف ایک بات رکھ کر آپ کے سامنے آگے بڑھ جاؤں گا نفلی صدقات کی کیا اہمیت ہے مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص ایک بار راستے سے گزر رہا تھا اس نے بادل میں سے ایک آواز سنی اے بادلوں فلاں کی کھیت پر برس جاؤ یہ شخص کو بڑا تعجیب ہوا یہ کیسا واقعہ یہ کیسی بات ہے بادل میں سے آواز وہ اس بادل کی پیچھے رسول اللہ فرماتے ہیں چلتا گیا چلتا گیا بادل ایک چٹان پر جا کر رک گئے اور برسنے لگے اس چٹان پر پانی گرنے لگا پانی کی ایک نہر بنی اور نہر بن کر ایک کھیت میں جانے لگی جہاں ایک شخص فاؤڑے سے نالی بنا کر اور اس پانی کو اندر لے رہا تھا وہ شخص اس شخص کے پاس گیا اور کہا اے فلاں تیرا نام کیا ہے وہ کھیتی کرنے والے سے پہلے تو کہا میرا نام فلاں بن فلاں ہے تو کہا یہ تو وہی نام ہے جو میں نے بادل میں سنا تھا بتا تو کیا عمل کرتا ہے کہ تمام کھیتوں پر بارش نہیں برستی تیرے کھیت پر بارش برستی ہے کیا خصوصیت ہے تیری تو کہا اب جب تجھے پتا ہی چل گیا تو سن لیں میری کیا خصوصیت ہے جب اس کھیت کا مال آتا ہے یہ فصل اکتی ہے تو ایک تیہائی مال میں رینویسٹ کر دیتا ہوں واپس کھیتی میں لگا دیتا ہوں ایک تیہائی مال کو میں کیا کرتا ہوں اپنے بیوی وچوں کے لیے سال بھر کے لیے زخیرہ کر دیتا ہوں ان کے کھانے پینے کے لیے اور ایک تیہائی اللہ کے راہ میں خرش کر دیتا ہوں یہی وجہ اس بادل کے میرے کھیت پر برستی اندازہ لگائیے کہ اسی نعمت اللہ ان لوگوں کو دیتا ہے جو اپنے مال میں سے زکاة نہیں نفلی صدقات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت بادل کو صرف اس کے کھیت پر بھیج رہے ہیں اور ڈائریک کھیت پر نہیں برسا رہا ہے ورنہ گیلا ہو جائیں کھیتی کیسے کریں گا بادل چٹان پر برستا ہے پانی کی نہر اس کے پاس شفاف آرہی بس پانی لیرہا اندازہ لگائیے سبحان اللہ یہ ہے نفلی صدقات اور آج بھی جو لوگ اللہ کرام ہے فرض زکاة کے نفلی صدقات کرتے ہیں ہزار دکانیوں مارکٹ میں ہزار کمپیڈیشنوں لوگ تھون کر ان کی دکانوں میں داخل ہوتے ہیں انہی سے مال خریدنا پسند کرتے ہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کچھ لوگ سوچتے ہیں اس کے پاس لوگ کیوں جاتے ہیں کیا کرتے ہوں گے تو اندازہ لگائیے اس کا یہی عمل ہوں گا چھپا ہوا جو نفلی صدقات ہے جس کے وجہ سے رزق اس کا آ رہا ہے اس کے لئے خاص اللہ یہ کرتا ہے انتظام تو زکاة تو میں سمجھتا ہوں دینا پھر آسان ہے جب شریعت یہ چاہتی کہ ہم نفلی صدقات خرچ کریں اور مال کی محبت مال کی محبت نہیں کہوں گا مال کی غیر شرعی محبت شرعی محبت تو ہونا چاہیے مال سے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے صحیح جگہ خرچو مال کی غیر شرعی محبت انسانی نفس میں اخلاقِ رزیلہ پیدا کرتی ہے بدترین اخلاق پیدا کرتی ہے برے اخلاق پیدا کرتی مال مال یہ مال کی محبت تو ہے جو انسان کو بخل کنجوسی پہ آمادہ کرتی ہے حرس لالج حرس کرنے پہ آمادہ کرتی ہے اسی طرح لالج اس کی نفس میں پیدا کرتی ہے اسی طرح خود غرضی کہ بس جو ہے میرا ہے دوسروں کا کچھ بھی نہیں اسی طرح سنگ دلی کہ لوگوں کو بیمار دیکھ رہا ہے برے حالات میں دیکھ رہا ہے لیکن مال خرش نہیں سنگ دلی پیدا کرتی ہے جھوٹ دھوکہ فریب ظلم غضب حق تلفی اور نا جانے کتنے بری صفتیں جو ہے صرف مال سے محبت انسان کے اندر پیدا کرتی ہے یاد رکھی مال سے محبت بہت برے اخلاق اخلاقِ رزیلہ انسان میں پیدا کرتی ہے اور اس کا دنیا اور آخرت کا نقصان کیا ہوں گا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کچھ نقصانات تو حدیث میں آتے ہیں بقیہ ہم جو ہے بس امید کر سکتے ہیں کہ اللہ کیا دیں گا بڑے نقصانیں جبکہ جب انسان مال خرش کرتا ہے فرض زکاة کے علاوہ صدقات خرش کرتا ہے تو اس کے اندر عالی اختدارات عالی اخلاق بلند اخلاق اچھی اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور ایسی اخلاق پیدا ہوتے ہیں جن کو عیسار کہتے ہیں خربانی کہا جاتا ہے احسان جود و کرم سخا محبت ایک دوسرے سے یہ پیدا ہوتی ہے نرم دلی یہ تمام صفتیں یہ مال خرش کرنا پیدا کرتی اخوت بہائشارہ یہ سب مال خرش کرنے سے صفت انسانی نفس میں آتی اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ نے جب یہ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بزات سنی تو ایسا عیسار ایسی قربانی ایسی اخوت ایسی محبت کے نمونیں دیئے کہ یہ نمونیں میں سمجھتا ہوں خیامت تک ایسے نمونوں کی ایک بھی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی ایک واقعہ رکھتا ہوں کسی قوم میں کسی مذہب میں یا انسانی تاریخ میں آپ مجھے خالی ایک واقعہ اس کے مخابل اس کے برابر کلا کے دے دیجئے میں سمجھتا ہوں تو پھر ہمارا معاملہ ختم ہو جائیں گا پھر ایک واقعہ صرف شریعت کا سناتا ہوں کہ کیسا عصار اور خربانی کا جذبہ تھا جو مال خرش کرنے سے ان کے نفوس ان کے نفسوں میں پیدا ہوا آئیو واقعہ سنیئے مشہور واقعہ جنگ یرمک کا واقعہ ہے کہ جنگ یرمک میں یہ ہوا کہ جب جنگ ختم ہوئی تو ایک شخص آیا جو پانی پلانے مالا تھا اور اس نے سوچا کچھ لوگوں کو پانی پلا دوں اگر بج گئے ہوں گے یا زخم ہوں گے تو اٹھا لو اس لئے کہ بہت سے لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں زخم کھا گر جاتے لیکن بعد بھی ہوش آتا ہے تو چیک کرنا پڑتا جا جا کر کہ زندہ ہے کیا تو اس شخص نے ارادہ کیا میں کسی کو پانی پلا دوں وہ فوراں دوڑتا دوڑتا گیا ایک شخص نے آواز دی کراہت وہ فوراں گیا اور کہا پانی لے لو اس کا آخری وقت تھا مر جاتا تھا اس کے بعد بہرحال جو ہی اس نے پانی کے لیے اس کے طرف جو ہے مشک بڑھائی اس نے ہاتھ کیا دوسری کراہت سنے آئی تو اس شخص نے جو خود زخموں سے جو ہے پریشان تھا پیاس سے جو ہے چور تھا دن بھر جو ہے پڑھا تھا خون میں لطپت اس نے کہا ادھر جاؤ پہلے اس کے پاس چلے جاؤ میرا بھائی زیادہ مستحق اس پانی کا وہ شخص کہتا ہے وہاں سے میں نکلا اور اس شخص کے پاس گیا جا دوسرا کراہ رہا تھا میں نے اس کے پاس پانی لے گیا تو اس شخص کی نے ایک اور شخص نے کراہت کی اس نے اشارہ کیا اس کے پاس چلے جاؤ اور وہ شخص وہاں سے نکلا دوسرے کے پاس سے اور تیسرے کے پاس پہنچا اور جب تیسرے کے پاس پہنچا جو کراہ رہا تھا پانی کے لئے اس کو پانی دیا تو پانی پینے سے پہلے وہ مر گیا ختم ہو گیا اس کی روح جو خبض ہو گئی جب وہ فوراں پلٹا کہ دوسرے کو دوں تو اس کی روح خبض ہو گئی اور جب تیسرے کے پاس آیا تو وہ بھی گزر چکا تھا اندازہ لگائیے موت کے خریب بھی ہے لیکن دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے نفس پر عیسار خربانی اخوت محبت اور جان عیساری کیسے واقعات آپ کو نہیں ملیں گی جو صرف اور صرف مال خرچ کرنے سے نفس میں پیدا ہوتے ہیں جو مال جمع کرتا ہے سوائے سنگدلی بوخل کنجوسی غزب اور اس کے علاوہ ظلم کچھ نہیں کر پاتا ہے تو یہ صحابہ کی رسول اللہ کی تعلیمات تھی جب صحابہ نے لی تو ایسا عیسار جاگا جو مال خرچ کر سکتا ہے نا پھر سب کچھ دے سکتا ہے اللہ کے رامے تو انہوں نے جانے دی کہ مجھے پیاس لگی ہے میرا بھائی پیاس آتا اس کو پہلے دو اس لئے کہ میں نہیں پیسکتا ہوں اور ایسے عیسار کی مثالیں اتنی لا تعداد ملیں گی کہ ایک مرتبہ ایک تابعین نے ایک بکرہ زباہ کیا اس کی ران نکالی اور کہا میرے پڑوسی کو دے دی جائے یہ کھائیں گا میرا بھائی جب پڑوسی کو بھیجا تو اس پڑوسی نے کہا میرا پڑوسی زیادہ مستحق ہے اس کو بھیج دیا اس پڑوسی نے کہا وہ زیادہ مستحق ہے اس کو بھیجا وہ پڑوسی نے کہا ساتھ گھر گھوم کے ران واپس اس کی گھر پہ آئی کیونکہ تو اس نے سوچا یہ زیادہ اس کو پتا نہیں تھا اس کے پاس سے آئی والکر اس نے واپس لاکر پہنچا دیا ایسا ہو سکتا ہے کبھی سلف سالحین کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ایک شخص کے پاس ایک شیخ کے پاس کچھ ان کے تلامیز کچھ سٹوڈنس گئے کچھ علم سیکھنے اور ہوا یوں کہ روٹیاں بہت انتہائی کم تھی اور لوگ زیادہ تھے افراد اب اس شخص نے سوچا میں کیسے ان کو کھانے سے روکو اور روٹیاں بھی کم ہیں کیا کروں ان کا اب یہ سوچا کہ بس اب جو ہے میں اثر رکھ دوں رکھ دیا ان تمام کے سامنے روٹی اور کھاب کھائی اور وقت رات کا تھا اس بھائی نے اس شخص نے سوچا یہ کھالے میں نہیں کھاتا ہوں اس نے سوچا وہ کھالے میں نہیں کھاتا ہوں جب دن ہوا تو پوری روٹیاں جیسی کی ویسی تھی کسی نے بھی نہیں کھا اس لئے میرا بھائی کھالے گا میرا بھائی کھالے گا سب بھوکے رہے اور روٹیاں جیسی کی ویسی بچی رہی کیا ایسی حیصہ اور خربانی مل سکتی ہم کو آج کے دور میں یہ مال خرچ کرنے سے ایسے جذبات ایسے اخلاق اعلا اخلاق اعلا اختدار پیدا ہوتے ہیں اور جب مال کی محبت انسان میں غالب آتی ہے تو وہ پھر جو بد اخلاقی اور پتہ نہیں کتنے گناہوں میں گرتا ہے اور اللہ رب العزت نے ان واقعات کا بیان اپنی قرآن میں بھی کیا بخاری مسلم کی روایت ہے متفقلہ حدیث ہے ابو تلہا رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مہمان آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اس مہمان کو کچھ کھلاؤں اپنے تمام بیوں کے گھر بھیجا ایک دو تین چار سب کے گھر جو ہے وہ جا کر آیا شخص اور آ کر بتا لگایا اس شخص نے کہا اللہ کے رسول کسی کی گھر میں خود کے کھانے کے لیے بھی نہیں ہے سب بھوکے ہیں تو کہا اب کیا کرو مہمان ہے میرا آپ نے اعلان کیا کون ہے جو میرے مہمان کو آج اپنا مہمان بنائیں گا تمام کے تمام صحابہ یہ سوچنے لگے کہ آج رسول اللہ کے مہمان میرا مہمان بنے لیکن سب کے گھروں کی حالات جیسے رسول اللہ گھر کی حالات ابو طلحہ رضی اللہ کو تھوڑا سا وہ ہو اور کہا اللہ کہ رسول آپ کا مہمان میرا مہمان بنیں گا آج رات رسول اللہ نے کہا تم چلے جاؤ اس کے ساتھ ابو طلحہ اسے اپنے گھر لائے جب گھر لاکر بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان تھا رسول اللہ نے کہا آج کون میرے مہمان کو اپنا مہمان بنائیں گا میرا دل گوارا نہ ہوا نہ کہوں میں لے کر آگے آپ جو کچھ ہو لا دو کہا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں سیوہ اس کے کہ بچوں کے کھانے کے لیے کچھ روٹی میں نے اٹھا کر رکھی ہے اب چاہو تو کھلا دو کیا کریں گے رسول اللہ کا مہمان نے کہا اس کو جانے دیں کہ وہ کیسے وہ کر رہے ہیں کہا یہ آئیڈیا یہ تمہارا مشورہ بڑا اچھا ہے ایک کام کرو بچے چونکہ بھوکے ہیں ہانڈیا کے اندر کنکر دالنا کنکر پتھر چھوٹے چھوٹے اور اُبالنے رکھ دو جس کی آواز ہوں گی کنکریں اُبلیں گے جب تو بچوں کو لیں کچھ کھانے کو بن رہا ہے اور اسی بہانے وہ رو رو کر سو جائیں گے جب تم کھانا وہ جو بچوں کا ہے جب لے کر آؤں گی مہمان کے سامنے تو دیئے میں جو ہے تیل نہ دالنا ہم بہانہ بنا دیں گے کہ تیل نہیں تھا گھر میں اور دیا بوجھا دیں گے جب دیا بوجھا دیں گا تو میں پلیٹ میں ہاتھ تو دالوں گا کھاؤں گا نہیں مہمان کھا لیں گا رسول اللہ کا انہوں نے وہی کیا کنکر دالے کنکر اُبلتے رہے بچے زد کرتے روتے روتے سو گئے وہ روٹی لاکر رکھ دی سامنے دیا بوجھا دیا ابو طلح رضی اللہ نے کھانا نہیں کھایا مہمان نے کھانا کھا لیا جب فجر کی نماز کے لیے آپ مزید نبی میں اس شخص کو مہمان کو لے کر پہنچیں یہ اپنے نفس پر دوسروں کو ترجی دیتے ہیں جبکہ ان کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ان کو کھانے کی ضرورت تھی لیکن ترجی دی رسول اللہ کے مہمان کو تو کہا یہ دوسروں کو ترجی دیتے ہیں اپنے نفس کے اوپر یہ مومنوں کی صفت ہے یاد رکھیے اور یہ صفت مال خرچ کرنے سے نفس میں آتی ہے خرچ کرو خرچ کرو یہ صفت آتی ہے کہ انسان عیسار آج معاملہ تو یہ ہے اگر میرے بھائی کو تھوڑا دھکا بھی لگیا نا مجھ سے تو گالی کے سوا مجھے کوئی جواب نہیں ملنے والا ہے عیسار کہاں ہے کون خربانی دے دھکے کی یہ ہونا تو یہ چاہتا ہے کوئی دھکا دیں تو کہا غفر اللہ اللہ معاف کرے تو جو کوئی بات لیں اس نے نہیں بلکہ یہی کہہ دے اس کو دھکے کے بدلے میرے بھائی نے کہا یا پلٹ کیا اسلام علیہم کیا بات ہے دھکے کوئی بات نہیں لگتے رہتا ہے لوگ جائیں گے دھکا تو لگیں گے لیکن آج معاملہ دیکھئے وہ عیسار وہ خربانی کوئی جذبات میں اخلاقی رزیلہ بھرے ہم میں کہ دھکا لگ جائے تو کیا لوں گا اور دھکا تو بہرحال یہ ایک بہت چھوٹی سے چیز ہے اس کے علاوہ کچھ ہو جائے تو بہرحال آپ سمجھ سکتے کہ جھگڑا کہاں تک بڑھ سکتا ہے کہ میں نے تھک دیا اور غلطی سے کسی پر چلا گیا تو آپ تو جان جانے کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ وہ اخلاق ہم میں کہا رہے مال خرچ کرنے سے جو اخلاق آتے ہیں وہ یہ ہے تو زکاة خرچ کرنے کا مال خرچ اللہ نے جو حکم دیا یہ معمولی چیزیں نہیں آتا رکھیں اس سے بہت بلند اخلاق انسان میں پیدا ہوتے ہیں اور ایک ایسا انسانی سماج بنتا ہے جو سماج دنیا کے لیے نمونہ ہوتا ہے جس طرح سے صحابہ کا معاملہ پورے دنیا کے لیے نمونہ ہے میں نے ایک واقعہ آپ کو رکھا یا ایسا منفرد واقعہ تھا جو جنگ آپ کے سامنے جو واقعہ رکھا جنگی یہ واقعہ کسی قوم یا کسی مذہبی کتاب میں آپ کو ایک اس کا نمونہ کیا اس تک پہنچنے والا واقعہ نہ ملے کہ کوئی خود مر رہا ہے اور دوسرے کو ترجیح دے پانی کے لیے یہی تو صفت ہے صحابہ کی کہ خود ضرورت ہوتے ہوئے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خود پیاسے تھے لیکن اس بھائی اس بھائی اس بھائی کے طرف آگے بڑھا دیا اور تینوں اللہ رب العزت کو پیارے ہوگئے بغر پیا پانی پیے گی یہ صفتیں پیدا کرتی ہے شریعت جب مال خرچ کرنے کا جذبہ انسان میں آتا ہے تو مال خرچ کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیے اور لوگوں کے لیے خرچ کرنا یہ بہت اہم چیز ہے اب صحابہ نصاب مسلمان کے لیے اپنے مال میں سے زکاة نکالنا یہ ضروری یاد رکھیے اور یہ وہ کم سے کم مقدار ہے جو ہر شخص کو نکالنا ضروری یاد رکھیے اگر وہ مسلمان رہنا چاہتا ہے تو جو اسلام سے اس کا تعلق نہیں بس یہی کرنا بس ٹھیک ہے لیکن ایک شخص اگر مسلمان رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو صحابہ نصاب ہے اپنے مال میں سے زکاة نکالنا فرض ہے یاد رکھی جو ایسا نہ کرے وہ مسلمان نے اس کی گوائی خود اللہ رب العزت نے دی ہے اور زکاة تو یہ فرض ہے شریعت چاہتی ہے اپنے افلی صدقات نکال اس لیے کہ زکاة کے علاوہ بھی ایسے مستخیر اس امت میں موجود ہے جن کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے آفاتے ہیں پریشانیاں ہیں زلزلے ہیں توفان آتے ہیں کتنی مشکلے ہوتی ہیں غربت ہے تنگ دستی ہے بدحالی ہے خہش سالی ہوتی ہے کئی علاقوں میں تو لوگ تو محتاج ہے شریعت چاہتی ہے اور زیادہ دو زکاة نہیں بلکہ شریعت تو چاہتی ہے ہم اس سے بڑھ کر کچھ اور زیادہ اور اضافہ کرے یادر کی اب آئیے زکاة کا نصاب کیا ہوں گا اور کب دینا ہے تو ہر وہ سیونگز ہر وہ بچت جس کے اوپر ایک خمری سال گزر جائے شمسی نہیں سورج والا نہیں سن کیلنڈر نہیں مون جو کہ کموں بیش تین سو پچھپن یا تین سو چھپن دنوں کا ہوتا ہے شمسی جو ہوتا ہے وہ ایکزیک ہمیشہ تین سو پیسٹ تین سو پیسٹ یا آتے ٹھیک تو جو کہ خمری کیلنڈر کے اعتبار سے مطلب تین سو پچھپن دن جب میرے مال پر گزر جائے جو کہ بچت تھا سیو تھا جمع پونجی تھی جو ایکسٹرا تھا میرے مال سے میرے اخراجات سے معاف کرنا تو اس پر مجھے زکاة دینا ہے تو پہلی چیز تو ہے کہ ایک خمری سال گزرنا اپنے مال پر جو سیونگس ہو ٹھیک دوسرا کتنی سیونگس ہو تو میں زکاة دوں پھر نساب کیا ہوں گا تو اس کا نساب یاد رکھ لیجئے اگر آپ کے بات سونا ہے تو پچیسی گرام میں گرام کا اصول بتاتا ہوں وہ تولے والے میں نہیں جاتا ہوں پچیسی گرام اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک تولہ آج کے دور کا گیارہ اشاریہ تین تیس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ دس گرام کا نہیں آج کا تولہ دس گرام کا ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک تولہ گیارہ اشاریہ تین تیس کا ہوتا تھا تو اس کے اعتبار سے پچیسی گرام سونا تو آج کے اعتبار سے ساڑھے آٹھ تولہ پچیسی گرام سونا یا اس سے زیادہ جس کے پاس ہو تو وہ پورے پر زکاة دیں گا ادھرکی آپ یہ میں سمجھیں کہ پھر پچیسی گرام کے اوپر والے پر دیں گا سالے باون تولہ لیکن جدید کلکولیشن کے اعتبار سے وہ ہوں گا پانس سو پچیسی گرام چاندی ٹھیک یہ اگر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو اس پہ آپ کو زکاة دینا پڑیں گی یا کیش ہو اس کے برابر چونکہ کیش آج کل سونے چاندی کی بالمخابل کرنسی الگ سے استعمال ہوتی ہے تو آپ کے پاس کرنسی اگر اتنی ہے اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کرنسی میں سونے کا نصاب لیا جائے یا چاندی کا تو یاد رکھئے جو کم ہوں گا اس کا نصاب لیا جائیں گا تو چاندی کا لیں گے جو کہ پانس سو پچیسی نیو گرام چاندی آج کے اعتبار سے اور بالخصوص جس دن میں آج بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے آج کا ریٹ ہے اکتالیس ہزار نو سو ماف کرنا چھس سو پچاس روپی اکتالیس ہزار چھس سو پچاس روپی جس کا آج ہے ساس سو روپیے تولے کے حساب سے چاندی کا تو اس کو دینا پڑیں گی زکاة اس مال کی پھر چاہیے یہ چاندی کی شکل میں ہو چاہے فورٹی ون تھاؤزن کیش اس کے پاس رکھاوا ہو یا فورٹی ون تھاؤزن کی لینڈ پرچس ہو فورٹی ون تھاؤزن سے زیادہ کا سٹاک اس کے پاس رکھا ہو فورٹی ون تھاؤزن سے زیادہ کوئی جمع پونجی ہو یہ تمام کے اوپر اب لاغو ہو جائیں گا آپ کے اوپر کہ ان تمام پر ہم جو ہے یہ نصاب کو پہنچ گیا اس پر زکاة نہیں یہی معاملہ غلے کا ہوں گا تھوڑا سا برحال اس کا معاملہ مختلف ہوں گا کہ اموال تجارت کے اندر چاہے سٹاک ہو آپ کا یا کمپنی آپ مینیفیکچر کے اوچیز آپ کے حاصل ہوتی ہے جو کہ بچی ہوئی رہتی ہے آپ کے پاس سال بھر تو اترین ایوریج سٹاک کا آپ کو زکاة دینا ہو انکلوڈنگ پروفٹ مطلب اس کو حساب ایسا لگانا ایک لاکھ کا میرے پاس سٹاک ہے اور اس پر پچہ ہزار پروفٹ ڈیڑھ لاکھ کی زکاة اتنا مال سال بھر میرے دکان میں ہوتا ہے یہ کبھی آتا جاتا ہے لیکن اتنا ایوریج سٹاک ہوتا ہے اس پر زکاة ہے اسی طرح غلہ اور آپ کے پاس غلہ ہے مثال کے طور پر اناج ہگاتے ہیں آپ کھیتی باری کرتے ہیں تو ساس سو پچاس کیلو یا اس سے زیادہ اناج آپ کے پاس اگر آتا ہے تو آپ کو اس پر زکاة نکالنی ہے اور یہ زکاة تھوڑی مختلف ہے دس فیصد دسوہ حصہ اور اگر آپ محنت کر کے پانی خرید کر ٹیوب ویل سے پم سے جو کسی سے لے کر آپ اگر اس کو وہ کرتے ہیں سیچائی کرتے ہیں تو تب اس شکل میں آپ کو پانچ پرسن بیس وہ حصہ دینا پڑے گا ٹھیک ہے اسی طرح اگر رکاز وہ خزانے وہ چیزیں جو دور جہالت میں ہیں لوگ دفنا دیتے ہیں آپ کو کبھی مل جائے تو اس پر بیس پرسن زکاة لگیں گی ٹونٹی پرسن دینا پڑیں گا اس لیے کہ آپ نے کچھ کمائے نہیں اللہ نے آپ کو عطا کر دیا نکل گیا تو اس پر بیس فیصد دیں گے اگر مویشی ہو اوٹ ہو گائے ہو بیل ہو تو ان میں بھی آپ کو زکاة نکال لیں گے چونکہ لیکن عمومن اوٹ گائے بیل ہم لوگ آج کل نہیں پالتے یا شہروں میں نہیں ہوتا تو اس کا نساب کیا ہوں گا بتانے کی بھرہ زیادہ ضرورت نہیں ہے تو مال کا تو آپ سمجھ گئے سونے پسا پچھسی گرام چاندی پر پانس سو پچھنی گرام اور جو کم نساب ہو پانس سو پچھنی گرام چاندی کے مخابلے پھر آپ کا سٹاک آپ کے بارنڈز آپ کے ایف ڈیز آپ کی کرنسی نوڈز آپ کے اور تمام وہ چیزیں جو اشیاء بیشنی کی چاہیے کیوں نہ ہو سٹاک ہو آپ کا جو اتنے سے زیادہ ہوتا اس کا ڈھائی فیصد آپ کو زکاة کی شکل میں مجھے اور آپ کو نکالنا ہوں گا اسی طرح زکاة دینے کے فائدے کیا ہوں گے مختصر سے اس کے فائدے اور نقصان رکھے اپنی بات ختم کرتا ہوں زکاة دینے کے آئیے دیکھتے ہیں کیا فائدے ہوں گے زکاة دینے کے سب سے پہلا فائدہ یہ ہوں گا ادائی کی زکاة سے ایمان ایمانی اور حرمت جان کی زمانت ملتی ہے زکاة جو ادا کرتا ہے اس کے ایمان والا ہونے کی زمانت ہے دوسرا وہ اپنی جان محفوظ کر لیتا ہے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر گیارہ میں کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لائے نماز قائم کرے اور زکاة دے تو پھر یہ تو تمہارے دینی بھائی لہذا ان سے جنگ نہ کرو پتا چلا کہ اگر ایک انسان ایمان لائے تو پھر اس کو نماز اور زکاة دینی پڑھیں گی تو اس کا ایمان پورا ہوا اور اگر ایسا کرتا ہے تو پھر مسلمانوں سے وہ بری ہے مسلمان اس سے جنگ نہیں کریں گے اور وہ مسلمانوں کی بھائی ہو جائیں گے دین میں تو پتا چلا زکاة دینا ایمان کی علامت ہے اور انسان اپنی جان محفوظ کر لیتا ہے زکاة دے کر دوسرا زکاة دینے کا فائدہ یہ جس کہ تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا ہے زکاة دینے کا فائدہ ہے کہ یہ ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے وَعَقِيمُ السَّلَاةَ وَآَتُوا زَكَاةَ وَآتُوا رَسُولُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ زکاة عطا کرتے رہو وَآقِيمِ السَّلَاةَ مَعَفْكَرْنَا کہ نماز پڑھتے رہو وَآتُوا زَكَاةَ زکاة عطا کرتے رہو وَآتُوا رَسُولُ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کرو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو زکاة کا عطا کرنا یہ اللہ کے پاس وسیلہ بنتا ہے اللہ کے رحم کے لئے جو شخص زکاة عطا کرتا ہے تو اللہ کے پاس زکاة وسیلہ بنتی ہے کہ اللہ رب العزت اس پر رحم کرے اسی طرح زکاة جو شخص دیتا ہے اس سے تذکیہ نفس ہوتا ہے زکاة جو شخص دیتا ہے اس سے انسان کا تذکیہ نفس ہوتا ہے جس کی تعلق سے اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا ہے خُز مِن عَمْوَالِمْ صَدَقَاتٌ کہ اے نبی ان کے مالوں سے زکاة لو تاکہ ان کو گناہوں سے پاک کرو اور ان کے درجات کو اللہ کے نزدیک بلند کرو وَسَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّا سَلَا تَكَا سَكُنَا لَهُمْ اور ان کے لئے دعا مغفرت ان کے مومنوں کے لئے جو زکاة دیتے ہیں دعا کرتے رہو اس لئے کہ آپ کا ان کے لئے دعا کرنا ان کے لئے سکون کا اتمنان کا باعث ہوں گا اور اللہ رب العزت جو سننے والا اور جاننے والا ہے تو جو شخص زکاة دیتا ہے تو زکاة گناہوں سے پاک کرتی ہے تذکیہ نفس کرتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ایسے لوگوں کے لئے دعا کیجئے جو زکاة دیتے ہیں اس لئے کہ آپ کی دعا ان مومنوں کے لئے سکون اور اتمنان کا باعث ہوں گی تو زکاة جو نہ دے وہ بے سکونی ہرتی اس کے مال کے اعتبار سے اور اس کے نہ گناہ پاک ہوتے ہیں اور نہ اس کے درجات اللہ کے پاس بلند ہوتے ہیں اسی طرح اللہ رب العزت زکاة کے طرح صالح سے فرماتا ہے کہ زکاة اتمنہ ادا کرنے والا کہ دولت میں اللہ برکت اور اضافہ دیتا ہے جو آیت میں نے آپ کے ساتھ پر رکھی تھی وَمَا آتَيْتُم مِن زَكَاةٍ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَائِكَهُمُ الْمُزَفُونَ جو زکاة تم خالص اللہ کے لئے دیتے ہو اللہ رب العزت اس میں اضافہ کر دیتا ہے تو زکاة دینے سے ہمارے مال میں اضافہ ہوتا ہے اندازہ لگائی کتنا بڑا فائدہ ہے اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ زکاة جو ہے آخرت میں جو ہے کامیابی کا زامن ہے جو شخص زکاة دیتا ہے آخرت میں یہ کامیاب ہوں گا اس کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے کہتا ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے نیکو کاروں کے لئے کیا خصوصیت ہیں ان لوگوں کی کیا خسلت ہیں نماز خائم کرتے ہیں پھر فرمایا یہی لوگ ہے جو اللہ کے پاس کامیاب ہوں گے اور یہی لوگ ہے جو ہدایت یافتہ ہے اور یہی لوگ اللہ کے پاس کامیاب ہونے والے تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے دیکھئے زکاة دینے والوں کو نماز خائم کرنے والوں کو آخرت کے اعتبار سے کامیابی کی بشارت و خس قبلی سنائیں اب جو لوگ زکاة نہ دے یا زکاة دینے والے سے بہرحال زکاة دینے والوں کے تعلق سے اللہ نے یہ بات دیو خرانے فرمائی کہ وہ لوگ سچے مومن ہیں جس طرح سے سورة توبہ کی آیت میں نے شروعات میں رکھی اللہ نے فرمایا حقیقت میں مومن تو وہ ہے جو نماز خائم کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں یہی حقیقت میں مومن ہیں اسی طرح زکاة دینے کا ایک سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے ایک مثالی ایکنومیکل سسٹم بنتا ہے ایک مثالی معاشی نظام بنتا ہے اب آپ کہیں گے زکاة دینے سے کیا معاشی نظام بن سکتا ہے ایک ایسا معاشی نظام بن سکتا ہے جس کے بارے میں آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے یاد رکھی میں مثال دے کر بات سمجھانا چاہوں گا آج امت مسلمہ میں میں سمجھتا ہوں جتنے فقیر موجود ہے اتنے فقیر کسی امت میں موجود نہیں آج جبکہ فقیری مسکینی بھکمری کا علاج ہمارے پاس ہے کیا علاج ہے اس کا مانو آپ کو زکاة اور زکاة کے ذریعے بیت المال کا نظام خائم کیجئے یہ بھکمری اور مسئیبت زداؤں کی پریشانی مسکینوں اور غریبوں کی جو غربت کو دور کرتا ہے لیکن آج اس نظام کو ہم نے چھوڑ دیا افسوس لیکن وہ قومیں جن کے پاس یہ نظام نہیں تھا انہوں نے اس نظام کو ایڈاپٹ کیا ہم سے لیا اور آج دیکھئے ایسے میار پر پہنچ گئے کہ ان کی قوم میں میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں آپ ایک فقیر بتائیے مجھے سیوائیس کے کہ وہ مذہبی ایک فریضہ ہوتا ہے مذہبی فریضہ ہوتا ہے کہ بھیک مانگنا چاہیے وہ تو ایک الگ چیز ہے وہ تو مذہب سمجھتے ہیں اور خاص طور سے بھیک مانگتے ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ بتائیے کہ واقعیتاً مستحق اور مسکین کوئی اور بھیک مانگ رہا ہوں آپ اس علاقے میں تو دور پنجاب میں جا کر رہے ہیں مجھے ایک سکھ فقیر بتائیے جو واقعی میں مسکینی کی وجہ سے بھانگ رہا ہوں ہم مذہبی اعتبار سے مانگتے ہیں کبھی ایک بار بھیک ان کا مذہبی شہوہ ہوتا ہے کہ بھیک مانگ کر کھانا جو بھی ان کا مقصد ہو لیکن واقعی میں مسکینی نے اس کو لایا ہو سڑک پر اور بھیک مانگ رہا ہوں بتا دیجئے مجھے ایک آپ اس لئے کہ انہوں نے اسلام کا یہ زکاة کا سسٹم ایڈاپٹ کیا انہوں نے یہ کیا کہ ہر خوم کا مالدار انسان جبکہ ان کا مذہبی فریضہ نہیں ہے لیکن انہوں نے ایڈاپٹ کیا دنیای فائدے کے لیے وہ کچھ حصہ نکال کر اپنی پیسوں کا دیتا ہے اور وہ پیسوں کے ذریعے وہ تمام مستحقین کو مدد کرتے ہیں ان کو اسٹیبلش کرتے ہیں اور یہ خوم جو ہے بہت زیادہ کسر سے اینارائز ہے بہت زیادہ دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور بہت بڑے بڑے بزنس و تجارتیں کرتی ہے ہر آدمی اپنے مال سے فرض نہیں پھر بھی نکالتا ہے اس لئے کہ خوم اپلیفٹ ہوں گی میری خوم اوپر آئیں اور دیتا ہے جو وہ ایک جگہ جاتا ہے جس سے اسٹیبلشمنٹ یہ ہماری زکاة کی طرح زکاة نہیں دیتا ہے ہماری زکاة کیسے جاتی بتاؤں میں آپ میری زکاة اگر ہزار روپے نکلتی ہے تو سو 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 میں کتنے لوگوں کو دیتا ہوں سو لوگوں کو دیتا ہوں اس لئے کہ سب سلام کریں گے اگلے سال سو لوگ کبھی اخل نہیں آئی کہ دادا بھی میرے پاس آتا تھا زکاة لینے بیٹا بھی آتا اور پوتا بھی آتا کیا بات ہے میری زکاة نے اس کو آشتہ اوپر کیوں نہیں لایا اگر میں ایک لسٹ بناتا کہ پچاس لوگ مانگنے والے اس سال کی دس دار کی زکاة ایک ہی آدمی کو سٹیبلش کر کے دوں گا ایک تھیلہ ایک گاڑی ایک کوئی تو بھی چھوٹا سا سٹیبلش ایک چھوٹا بزنس کچھ کپڑے خرید کر دیتے تو جا کر گلی گلی بیش ایک تھیلہ دال دیتا ہوں اس پر جو اناج لے کیلے بیش یا اس طرح سبزیاں بیش کچھ بھی کر سٹیبلش کر دیا اگلے سال فہرست میں ان پچاس لوگ بچے ہوئے ہیں ایک نکل گیا ماشاءاللہ اگلے سال کی زکاة کو ایک ہٹا کر کے وہ دس ہزار جو ایک تاخت رکھتے ہیں پھر ایک کو دیا سٹیبلش کر دیا بازو کر دیا ہو سکتا دو چار سال بار زکاة دینے والا بن جائے یہ سو سو روپے تو در نسل آپ کو بھیکاری بنائیں گے کچھ نہیں کریں گے بیت المال کا سسٹم زکاة کو جس کو کہیں گے اس کو متحد کیجئے اس کو جمع کیجئے یہ ایک پاور بن جاتی ہے یہ سو سو روپے پاور نہیں ہوتے جب یہ کھٹا ہوں گے دس ہزار کچھ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں بیت المال کا نظم تو اگر یہ نظم ہم خائم کرتے ہیں زکاة کا تو یہ تو چھوڑیے مسلم سماج امت مسلمہ کا کیا فائدہ ہوں گا ہے یہ چیز میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں کوئی انسان بھوک سے نہیں مرے گا بھوک سے نہیں مرے گا کم اس کا آج دنیا میں ہزاروں انسان روز بھوک سے مرتے معلوم آپ کو اور یہ کوئی اور نہیں مرتا ہے میرے اور آپ کے بھائی مرتے ہیں لیکن کبھی ان کا خیال ہمیں آتا ہی نہیں اس لئے کہ میڈیا اور نیوز جو بتایا اتے لگتے ہم کو مسئیبت زیادہ مسلمان دنیا باقی تو لگتے نہیں سنتے ہوں گے ہم افریقہ میں فلان جگہ فلان ہوا کانگو میں یہ ہوا یوگانڈا میں یہ ہوا روانڈا میں فلان ہوا تنزانیہ کے حال یہ ہے زائر اس طرح ہے جیبوتیہ حال ہے وہ آپ سنتے ہوں گے خبر کبھی خیال آتا ہے یہ تمام مسلمان و مالک ہے اور ان میں بھوک سے مرنے والے میرے ہی بھائی ہیں دکھنے میں وہ مجھ سے کالے ہیں لیکن میرے ہی بھائی ہیں میرے بال ان کے بال سے مختلف ہیں لیکن وہ میرے ہی بھائی ہیں ان کا اللہ وہی ہے اور ان کا نبی وہی ہے اور وہی دینی تعلیمات کو مانتے ہیں کبھی خیال نہیں آتا اور انہی غریبوں کو کون مدد کر رہا ہے تو جو ہے WHO World Health Organization مدد کر رہی ہے تو کبھی امیریکہ اپنی زکاة صدخات ان کو خیالات بھیج رہا ہے تو کبھی فرحام میں خیال آیا ہے کبھی یہ میرے ہی بھائی ہے بھائی ہمارے ہی بھائی ہے یہ تو کوئی انسان میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں کوئی مسلم نہیں کوئی انسان بھوک سے نہیں مرنے گا اگر زکاة کا نظام صرف مسلمان اسٹیبلش کر دے اور خائم کر دے تو اس قصرت سے زکاة نکلتی ہے مسلمانوں کی بہرحال جتنے بھی دیتے ہیں اتنوں کا بتا رہا ہوں جو نہیں دے رہے چھوڑ دیجئے ان کو جو دے رہے ہیں اس قصرت سے نکلتی ہے اتنی زکاة لیکن اس کو چینلائز نہیں کرتے ہیں اس کو ایک طاقت نہیں بناتے ہیں چلر تکڑوں میں بارٹ بارٹ کے ختم کر دیتے ہیں ایسے کئی لوگیں ماشاءاللہ جو اس بستی میں ہمارے اور انباد میں رہتے ہیں جن کی زکاة پانچ پانچ قوڑ سے اوپر نکلتی ہے ایک فرد کی زکاة اللہ برکت دے ان کی مال میں لیکن اگر یہ زکاة کو چینلائز کر دیا جائے پانچ قوڑوں میں مستحقین کے لیے ایک اسٹیبلشمنٹ ہم بنا دیں ایک کارخانہ دال کے دیں گے جب میں سب زکاة کے مستحق لیں گے اور جب زکاة کا مستحق اس کا مالک بن سکتا ہے میں نہیں بن سکتا ہوں لے کر ان کو دے دیا جائے ایک اسٹیبلشن بن جائیں گا میں سمجھتا ہوں ہزار ورکر اس میں کام کر سکتے ہیں ہزار لوگ کی مسکینی آپ نے دور کر دی ایک چھٹکے میں لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ وہی معاملہ ہے ہزار دو ہزار اور سو اور دو سو اور پچاس اور سو کے ٹکڑے ہوگر ہو جاتی ہے زکاة اس کو بیت المال کے نظم میں لائیے اس کو ایک تخویت دیجئے اس کو جمع کیجئے اور بیت المال کا نظم آپ خوامی طور پر نہیں ہے تو سماجی طور پر بنائیے نا ایک گھر کی افراد چچرے تیرے بھائی مل کر ہی تیرے کرے ہماری زکاة دیکھ جگہ جمع ہوں گی اور ایک مستحق کو مدد کر کے اسٹیبلش اس کی زندگی انشاءاللہ جس کا مسئلہ حل کر دیں گے اس کو زکاة اس کے جو ہے خرص کا بوجھ اتار دیں گے ایک گاڑی ہدگاڑی رکشا لوڈنگ رکشا لے کر دے دیں گے کہ چھلاتا رہے اپنی زندگی گزار اور کما اگلے سال پھر تجھے آنے کی میرے پاس ضرورت نہیں ہے بہرحال تو ایک احساس ایک معاشی نظام منتا ہے جب زکاة ادا کرتے ہیں جو نظام یاد رکھیے ایک مثال ہوں گا دنیا کے لئے تو یہ بہرحال زکاة دینے کے فائدے ہیں آئیے بس اس کے نقصانات سن لیں زکاة نہ دینے والے کا کیا ہوں گا چونکہ ایک فریضہ ہے اللہ رب العزت تبرانی کی روایتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آپ نے کہا اور فرمایا کہ زکاة ادا کرنے والوں کا مال و دولت تباہ و برباد ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے ان کا مال و دولت تباہ و برباد کر دیتا یاد رکھی جو لوگ زکاة نہیں دیتے ان کا مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے دوسرا تبرانی کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنیے اس بات کو غور سے زکاة جس جگہ نہیں دی جاتی آپ فرماتے ہیں زکاة جب اعدا نہیں کی جاتی تو ایسے لوگوں پر اللہ رب العزت قحص سالی لاتا ہے قحص سالے سمجھتے ہیں انہاچہ کمی بارش نہیں ہوتی ہے اکتا ہے تو برباد ہو جاتا ہے موسم اپنے تغیر پہ ہو جاتے ہیں فصل جب چاہیے تو بارش نہیں ہوتی ہے جب بارش نہیں چاہیے تو بارش برستی ہے فصل برباد کرتی ہے تو قحص سالی اللہ لاتا ہے ایسی خوام پر جو زکاة نہیں دیتی ہے اسی طرح اللہ رب اللہ سے زکاة نہ دینے والوں کے تعلق سے وعید کرتا ہے سورہ فصیلت سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر چھے اور ساتھ نے فرما تو کہتا ہے وَوَيْلُ لِلْمُشْرِقِينَ الَّذِينَ لَا يُعْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِلْآخِرَتِ هُمْ کَافِرُونَ اب اندازہ لگائیے آیت کیس طرح سے سنیے وَوَيْلُ لِلْمُشْرِقِينَ لعنہ تو ان مشرکوں پر اللہ فرما رہا ہے یہ معلوم ہے یہ مشرک لعنہ تو ان پر اللَّذِينَ لَا يُعْتُونَ زَكَاطَ یہ زکاة نہیں دیتے وَهُمْ بِلْآخِرَتِ لَا يُعْتُونَ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے مطلب زکاة نہ دینے والا مشرک ہے اس لئے کہ مشرکین ہی زکاة نہیں دیتے اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے دیکھئے الفاظ اللہ کی وَوَيْلُ لِلْمُشْرِقِينَ کہ مشرکین پر لعنہ تو ان اللَّذِينَ کہ وہ اللَّذِينَ لَا يُعْتُونَ زَكَاطَ زکاة نہیں ادا کرتے وَهُمْ بِلْآخِرَتِ لَا يُعْمِنُونَ اور آخرت پر بھی ایمان نہیں لاتے لعنہ تو ایسے مشرکوں پر تو گوئے زکاة نہ دینے والا مشرک بھی ہے اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے جس مال کی زکاة نہ دی جائے وہ مال روزِ خیامت اس مالک کے گلے میں توخ بن جائیں گا توخ سمجھتے ہیں ایک وزنی کوئی کڑا جسے گلے میں ڈال دیا جائیں گا اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ عالی عمران سورہ نمبر تین آیت میں رہے ایک سو اسی فرماتا ہے اور کہتا ہے لَا يَحْسَبَنَا الَّذِينَ يَبْخَلَوْ نَبِي مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِي هُوَ خَيْرُ لَهُمُ کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنا فضل دیا ہے وہ جو بخیلی کرتے ہیں زکاة نہیں دیتے یہ نہ سمجھے کہ ایسا کرنا ان کے لئے فائدے مند ہوں گا دنیا کے تبارے سے جو لوگ اللہ نے مال دیا ہے اور اس کو خرش نہیں کرتے زکاة نہیں دیتے اور بخیلی کرتے کنجوسی کرتے ہیں نہیں دیتے تو یہ نہ سمجھے کہ ان کے لئے فائدے مند دیں بَلْهُ وَشَرُّ لَهُمْ یاد رکھو یہ تو تمہارے لئے شر کی چیز ہے نقصان دے چیز ہے اور آگے فرمایا سَيُتَوَّقُونَ مَا بَخِلُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور روزِ خیامت جس چیزیں بخیلی کرتے تھے اس کا تاغ بنایا جائیں گا ایک بہت بڑا قڑا بنا کر ان کے گلوں میں دال دیا جائیں گا جس کے بوچ سے وہ جھکے ہوئے ہوں گے اندازہ لگائی اسی طرح سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر چونتیس اور پہتیس میں اللہ فرماتا ہے اور وعید کرتا ہے اور فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ زَحَبَا وَالْفِزَّتَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُمْ بِعَذَابِنَ الْعِيمِ کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے سونے اور چاندی دیئے ہیں اور اس کے اندر سے خرچ نہیں کرتے تو اے نبی ان کو خوش خبریاں دے دیجئے بشارت سنا دیجئے سخت عذاب کی یہ تنزیہ جملہ ہے بشارت دے دیجئے عذاب کی تنزیہ جملہ ہے کہ انہیں بشارت دیجئے خوش خبریاں سنا دیجئے ایک سخت عذاب کی اس روز اور کیا عذاب ہے اس روز ان کو آیے سنیے اللہ فرماتا ہے کہ ایک دن آئیں گا کہ اس دن اللہ فرماتا ہے اسی سونے اور چاندی کو ہم پگلائیں گے اور اس سونے چاندی کو پگلا کر پھر اسی سے ان کے پیشانیوں کو اور ان کے پہلوں کو اور ان کے پیٹھوں کو ہم داغیں گے یہ سونے چاندی پگلا کر انسان دنیا میں ایک چھوٹی چیز کا جو ہے گرم ہو جائے تو برداشت نہیں کر پاتا ہے یہ سونے چاندی پگلیں گے اور پیشانی اور پہلو اور پیٹ اللہ فرماتا ہے اس سے ہم داغیں گے اور پھر پر فرما جائیں گا اور یہ وہ خزانہ ہے جس کو تم جمع کرتے تھے اللہ کی رامے نہیں خرچ کرتے تھے یہ وہ دولت ہے اور یہ وہ خزانہ ہے جو تم جمع کرتے تھے اللہ کی رامے خرچ نہیں کرتے تھے تو اس سے پہلے کہ وہ دین آئے انسان ختم ہو جائے مر جائے اور اللہ کی رامے خرچ کرنے کا پھر موقع نہ ملے ہم ضرور بھی ضرور نفلی صدقات کیوں بات نہیں کر رہا ہوں اب یہ فرض زکاة کی بات میں کر رہا ہوں ضرور خرچ کریں شریعت میں مطلوب تو ہے کہ نفلی صدقات بھی ہم خوب سے خوب کریں اسی طرح بخاری کی روایت ہے صحیح بخاری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور کہا ابو حریر علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جو دنیا میں زکاة نہیں دیتا تھا نفلی صدقات نہیں کرتا تھا روزِ خیامت اس کے گردن میں اللہ رب العزت ایک گنجہ ساپ ڈال لیں گا گنجہ ساپ محدثین لکھتے ہیں گنجہ ساپ جو شہرہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اتنا زہریلا ہوں گا کہ ساپ کے سر پہ جو کچھ بال ہوتے ہیں اس کے وہ بال جھڑ جائیں گے اس کے زہر کے وجہ سے اور اس کے اوپر ایک نشان ہوں گا جو اس کی زہر کی علامت ہوں گا تو ایک گنجہ ساپ اس کے گلے میں توخ کے طور پر دالا جائیں گا جو کہ اس کے ہوتوں کو ڈسیں گا ہوت بہت نازک چیز ہوتے ہیں انسان کی ہوتوں پر ڈسیں گا اور کہیں گا انا کنزک انا مالک میں تیرا خزانہ ہوں میں تیرا مال تھا جو تو خرç نہیں کرتا تھا اور یہ بات بھی بالکل دروس تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزر قیمت ایک ایک ساپ ایک اوٹ کے برابر ہوں گا اور ایک بچو ایک خچر کے برابر ہوں گا روزر قیمت جہنم کے ساپ اور بچو کی سائز اتنے بڑے ہوتے ہیں ایک ساپ ایک اوٹ کے برابر اور ایک بچو ایک خچر کے برابر تو ایسا ایک سام اس کے گلے میں ہوں گا جو اس کی ہوتوں کو ڈسیں گا اور کہیں گا انا کنزک انا مالک میں تیرا خزانہ اجدو خرش نہیں کرتا تھا میں تیرا مال اجدو جمع کر کر کے رکھتا تھا انداز اللہ کیا شدید عذاب ہے شروعات میں میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بھی تلاوت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے فرمایا اور کہا حدیث میں الفاظ ہے کہ وہ شخص معنی زکاة جو زکاة ادا نہیں کرتا جو شخص زکاة ادا نہیں کرتا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آنگ ہے جو شخص زکاة ادا نہیں کرتا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آنگ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی طرح زکاة نے دینے کی یاد رکھی بہت بہت سارے نقصانات ہیں کچھ منہ گنانی کوشش کی ویسے بہت زیادہ ہے دنیا میں نقصانے کی یہ بھی ہو سکتا ہے عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کچھ لوگوں نے زکاة کا انکار کیا عبقر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے ان سے جنگ کا اعلان کیا اور تمام صحابہ اس پر متفق تھے تو یہ بات بھی تیہ ہوئی جو زکاة نہیں دیتا شریعہ اگر حکومت ہو تو ان کے خلاف ختال بھی جائز ان کو ختل کرنا جائز ہوں گا اور عبقر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے خبائل سے جنگیں لڑی اور ان کو ختل بھی کیا معلوم ہے جو مسلمان تو کہتے تھے رسول اللہ کے انتخال کے بعد کہا کہ ہم زکاة نہیں دیں گے باقی سب نماز وہاں چلتے رہیں گا عبقر صدیق نے کہا جائز ہی نماز ہے وہ ایسی زکاة اور حضرت عمر نے جب کہا کہ اے عبقر صدیق یہ تو مسلمان ہے تو کہا نہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر یہ ایک جانور کے ساتھ ایک رسی بھی دیتے تھے اور اگر مجھے دینے سے انکار کریں گے تب بھی میں ان سے جنگ کروں گا اور بہنر عمر ابن خطاب خاموش ہو گئے کہا کہ اللہ نے عبقر کا دل کھول دیا سینہ ہم خاموش تھے تو تمام صحابہ کی خاموشی یہ اجماع ہو جاتی ہے کسی چیز پر تو ایسے لوگوں سے جنگ بھی کی جا سکتی ہے اندازہ لگائی تو یہ بڑی اہم چیز ہے اب زکاة کس کو دے یہ بات اگر سمجھ میں آئے تو معاملہ انشاءاللہ عزیز بس آخری ہے ختم ہو جائیں گا اس کے لئے اصول یاد اکری سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر ساٹھ پڑھ لیجئے پورے آپ کو زکاة کے مد مل جائیں گے پھر بھی دہرہ دیتا ہوں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو صدقے ہیں جو زکاة ہے وہ کس کس کے لئے اور جو لوگ جو جمع کرتے ہیں اس کو سمالتے ہیں بیت المال کا نظم خائم کرتے ہیں وہ بھی اس میں سے لے سکتے ہیں چونکہ وہ اس سسٹم کو چلائیں گے پھر آگے فرمائے ایسے لوگ جن کے دل اسلام کے طرف معائل ہے اور زکاة دینے سے ہو سکتا اسلام کے طرف نزدیک آ جائے تو ایسے لوگوں کو بھی زکاة دی جا سکتی اور ایسے لوگ جو غلام ہوں ان کو آزاد کرنے میں یا جو مجبوراً اٹھا اٹھا کر دین اسلام کے وجہ سے جیلوں میں دال دیئے گئے زبردستی بھردے ان کے لئے ہو سکتا ہے پھر فرمائے اور اللہ کی راہ میں جہاد میں اور دیگر کاموں میں وابن السبیل مافکنہ والغارمین ورقابی اور وہ لوگ جو بوش تلے دبے ہوئے ادھار جن کے اوپر ہے بہت پریشان حال ہے تنگ دست تھے انہوں کو بھی دی جا سکتی اور پھر آگے فرمائے وفی سبیل اللہ وابن السبیل اور ایسے انسان کو جو مسافر ہو اور اپنا مال عدد کھو چکا ہو ایسے شخص کو بھی آپ زکاة دے سکتے ہیں تو یہ آنٹھ متھے زکاة کہ جہاں آپ دے سکتے ہیں پہلا مسکین پھر مافکنہ پہلے فقیر پھر اس کے آدھ مسکین اس کے بعد وہ لوگ جو اس کو جمع کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دل اسلام کے طرح راغب ہے جس میں غیر مسلم بھی آ سکتے یاد رکھے اور نو مسلم بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح گردن چھوڑانے کے اندر غلام ہو چاہے جیلوں میں جو بندوں ان کے لئے ہو سکتا ہے جو لوگ خرس کی تلے دبے ان کو آپ ان کے خرس سے نجات دینے کے لئے کر سکتے ہیں اور اسی طرح اللہ کی راہ میں اور اس کے بعد مسافروں کے لئے تو یہ متھے آن جہاں زکاة کو ہم خرش کر سکتے ہیں بس آخر میں بات یہ کہوں گا کہ زکاة دی جائے زکاة دنیا سے مفلسی ختم کرتی ہے زکاة اچھی صفت انسانے پیدا کرتی ہے مال و دولتے خرش کرنے سے انسان اللہ کے نزدیک اس کے درجات بلند ہوتے ہیں زکاة دینے والا انسان جو اپنی نفس کو پاک کرتا ہے مال میں اضافہ کرتا ہے بڑے فائدے اللہ رب العزت دعای کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم تمام کو اس فریضے کو کما حقہ وعدہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں ہم تمام کو تمام دیگر فرائض بھی کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں ہمیں جو دین کو سمجھنا اسے عمل کرنا آسان کریں جب تک زندہ رکھیں اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں خاتمہ ایمان پر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان عربی رب العزت واسلام للمرسلین و الحمدللہ رب العالمین بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ ایک شخص ہے جو اتنا کماتا ہے کہ جو اس کے گھر کو پور جاتا ہے بس اور اس کے لیکن بیوی کی پاس اتنا زیور ہے کہ جو نساب تک پہنچ جاتا ہے اس کی کمائی اتنی نہیں کہ وہ زکاة ادا کر سکے تو اس معاملے اور بیوی بھی کماتی نہیں ہے تو اس معاملے میں بیوی کیا کرے اس کی زکاة کا معاملہ کیا ہو تو سب سے پہلے چیز یاد رکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاتون آئی جس کے بچی کے ہاتھ میں دو سونے کے کنگنت حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنگنوں کو دیکھا اور کہا کیا تو اس کی زکاة دیتی ہے تم اس کی زکاة دیتی ہو تو اس خاتون نے کہا اللہ کے رسول نہیں تو کہا کیا تم پسند کروں گی کہ روز خیامت تمہیں جہنم کے کنگن پہنا جائے اس لئے کہ ظاہر چاہے نابالی بچوں کی ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے کیا تم پسند کریں گی کہ روز خیامت تجھے جہنم کے کنگن پہنا جائے تو کہا اللہ کے رسول نہیں اس نے وہ دونوں کنگن اتار کر پھیک دیئے ٹھیک تو پتا چلا کہ خاتون کو بھی عورت کو بھی جو زکاة دینا ہے اب سوال یہ ہے کہ عورت زکاة کیسا دے شہر کے پاس اتنی طاقت نہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ عورت کی زکاة شہر دیں گا لیکن اگر اس کی طاقت نہیں شہر کی اور عورت کے پاس اتنا زیور ہے کہ اس کی زکاة دینا واجب ہو گئی تو اس معاملے میں عورتیں بہت سی بار بولتی ہیں ہم کہاں سے کماتے ہیں ہم تو کماتے ہیں تو ہم کہاں زکاة دیں تو اس زیور کا جتنا بھی ہوں گا اس کا ڈھائی فیصد آپ سونا بیچ کر زکاة دیں گے زکاة تو دینا ہی ہے آپ کو نہیں نہیں اب زیور کیسا توڑیں گے اپنا اگر اس کا شہر اس کی زکاة نہیں دیتا ہے تو ڈھائی فیصد اپنا زیور کا نکالنا پڑھیں گا حسابہ دس گرام زیور ہے تو دس گرام کا ڈھائی فیصد کرے وہ کیلکولیشن کر کے اس کو اتنا سونا بیچ کر زکاة یا اتنا سونا زکاة میں نکالنا پڑھیں گا اب بہت سے لوگ بولتے ہیں پھر تو دیرے دیرے پورے زیور ختم ہو جائیں گے تو شریعت یہی چاہتی ہے کہ آپ مال جمع نہ کرے یا تو نساب کے لیول کے نیچے رکھیں پچھسی گرام کے اندر یا اوپر رکھتے ہیں تو پھر زکاة دیتے رہی اس کی حرصہ ٹھیک ہے تو لہٰذا ایسی خاتون جس کا شہر زکاة نہیں دے سکتا اس کے زیورات کی وہ خاتون اپنے زیورات میں سے زیور کا ڈھائی فیصد حصہ جو بھی پرسنٹیج بائز ہوں گا اس میں سے بیچیں گی اور اس کی زکاة دیں گی یا وہ سونا ہی نکال کے زکاة میں یا وہ چاندی ہی نکال کے زکاة میں یا وہ کیش ہو تو اس میں سے نکال کر وہ دیں گی یادرکی خواتین کے طرف سے ایک سوال آیا تھا زکاة کن لوگوں کو دی جائے رشتدار وغیرہ وضاحت کیجئے دیکھیں زکاة سب سے پہلے مسکین ہے فقیر ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ کے رشتدار مستحق ہے اس کے بعد آپ کے اڑوس پڑوس کے لوگ مستحق ہیں اس کے بعد آپ کے محلے شہر والے اور دوسرے لوگ ہمارے پاس یہ عجیب معاملہ ہے کہ ہماری زکاة جہاں ہمارے خاندان کو فائدہ دے ہم وہ نہیں دیتے ہیں اور دوسری جگہ دیتے ہیں بلکہ دوسری جگہ نہیں دوسرے شہروں میں اور ہم بات کی زکاة جاری پتہ نہیں کس شہر کے اندر اور کئی شہر سے ہمارے سفر جا کے زکاة جمع کر کیا لارے ہیں ہونا یہ چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماز بن جبل رضی اللہ عنہ جب یمین بھیجا تو کہا ان کے مالداروں سے زکاة لینا اور ان کے غریبوں میں باٹ دینا ان کے غنیاں سے لے کر ان کے فقرہ میں تقسیم کر دینا تو اصل اصول تو یہ ہے کہ جہاں کی زکاة وہیں جائیں گی پہلے اس کے بعد دیگر جگہ تو سب سے پہلے مستحق آپ کے غریب رشتدار اس کے بعد آپ کے اڑوس پڑوس کے لوگ جو جتنے خریب وہ جتنے خریب اس سے خریب تو بالکل آپ اپنے رشتداروں کو زکاة دے سکتے ہیں صرف یہ بات یاد رکھئے کہ اولاد والدین کو زکاة نہیں دے سکتی والد والدین الگ رہتے تو آپ سوچیں گے ان کو زکاة نہیں اس لئے کہ والد تو ذمہ ہے اولاد کا والدین ان کو زکاة نہیں دے سکتی اسی طرح شوہر بیوی کو زکاة نہیں دے سکتا اس لئے کہ بیوی تو زمہ ہے اسی طرح مرد جو ہے باپ جو ہے اپنے نابالغ بچوں کو زکاة نے دیتا جو اسی کفالت میں ہے ٹھیک ہے اپنے بچوں کو دے رہا اپنی غاندہ نے بری معنی ہے اور اسی طرح جو بھی لوگ آپ کی کفالت میں رہتے ہیں ان پر زکاة آپ نہیں دیسکتے کفالت سے ہونا جو آپ کے ماتحت آپ کے گھر میں رہتے ہیں ایسا آپ کی پھوپو آکے رہ رہے ہیں خالہ ہی رہتے ہیں آپ کے عز فلان تو ان کو بھی زکاة نہیں چلیں زکاة اب اس سے ہٹ کر وہ رشتدار جو مسکین ہیں فقیر ہے اور جن کی کفالت شریعت نے آپ کے ذمہ نہیں کی ان کو آپ دے سکتے ہیں یا بالغ لڑکا جو آپ سے الگ رہتا ہے اور اتنا نہیں کما پاتا جسے گھر چلا ہے تو باپ اس شکل میں دیں گا لیکن اولاد کسی بھی شکل نے باپ کو نہیں دے سکتی یاد رکھی اس لئے کہ باپ تو ہمیشہ ذمہ داری ہوں گی اولاد کی تو اس طرح آپ دے سکتے ہیں آگے انہوں نے سوال کیا چاندی پر آپ نے کہا کہ پانسو پچھنیو گرام چاندی پر زکاة فرض ہے اور سونے کی مقدار پچھنیو گرام ہے لیکن کسی کے پاس چاندی کی مقدار سے زیادہ سونا یا دیگر مال موجود ہیں تو زکاة فرض ہوں گی دیکھیں اگر کسی کے پاس مثال کے طور پر دس گرام سونا ہے جو یقیناً چاندی سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے پانسو پچھنیو گرام چاندی سے بہت زیادہ ہے چاندی ستر ہزار روپے کلو ہے تو سونا جو ہے اٹھاویس ہزار روپے تولہ ہے ٹھیک ان کا سوال یہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ چاندی کے برابر بھی پانسو پچھنیو گرام کے برابر بھی اگر ہاں پاس سونا ہے تو کیا اس پر زکاة ہے تو دیکھیں سونے کی زکاة سونے میں دی جائیں گے اس کا نصہ پچھنی گرام ہی ہوں گا اگر آپ کیا سونا چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گرام پچاس گرام ساڑ گرام ستر گرام بھی ہے تو آپ پر زکاة واجب نہیں ہوئی آپ نفلی صدقہ چاہے تو کرے وہ آپ کی مرضی ہے آپ پر واجب نہیں ہوئی پچھتی گرام کے آگے ہی آپ پر ہوں گی لیکن اس کے مخابلے میں آپ کیا چاندی پانسو پچھنیو نہیں لیکن کیش ہے اس کے برابر ٹھیک ہے سونے کی زکاة سونے کی نصاب پہ ہی دیں گے آپ اس کو کیش سے آپ ہونی کریں گے کہ مثال کے طور پر سونا ہے میرے پاس سات ستر گرام اور اس کے بعد ایک لاکھ روپے کیش دونوں کو ملا کے نہیں یہ سب الگ الگ ہے یہ سب الگ الگ چیزیں ہیں سونہ الگ ہے چاندی الگ ہے غلہ الگ ہے سب الگ الگ جانور الگ ہے کرنسی بھی ایک الگ چیز ہے لہٰذا آپ دوسری چیزوں میں جو بے چیز پانس سو پچھنیو گرام چاندی کے برابر پہنچتی ہے سونہ کو چھوڑ کر سونے کا نصاب پچھنیو دے دیا گیا دوسری چیزوں پر جو پانس سو پچھنیو تک پہنچتی ہے اس پر زکاة دیں گے اسی طرح یاد رکھی استعمال کی چیزوں پر زکاة نہیں بہت سے لوگ سوال کرتے کیا میرے ایک کرائی کی گھر پر زکاة ہے ایک کرائی کی گاڑیوں پر نہیں استعمال کی کسی چیز پر زکاة نہیں میری گھڑی پر میرے کپڑوں پر میری گاڑیوں پر جو استعمال کی ہے میرے استعمال کی گھر یا بچوں کے لیے جو گھر لے کے رکھے ہیں یا بچوں کے لیے جو پلوٹ لیے ان پر زکاة نہیں زکاة اس چیز پر لاگو ہے جو بیچنے کی نیت سے لی جاتی ہے اور جس پر سال گزر جائے زکاة اس چیز پر واجب ہے جو بیچنے کی نیت سے لی جاتی ہے اور اس پر ایک سال گزر جائے لیکن آپ کہیں کہ زیورات تو بیچنے کے لیے نہیں لیتے ہیں لیکن زیورات نساب تک پہنچ گا تو دینا پڑیں گا چاہاں بیچنے کی ہو غیر بیچنے کی ہو لیکن باقی تمام چیزوں میں بیچنے کا نساب ہوں گا خواتین کے تحت خرچ کرنے کی ہم کوشش کریں خواتین کا بھر حل ایک سوال باقی ہے بینک میں جو پیسہ رکھتے ہیں تو کیا اس پر بھی زکاة دینا لازم ہے یا نہیں یقین کوئی بھی ایسا رخم کوئی بھی پیسہ جو ایک سال سے زیادہ پڑا ہو سیونگ ہو آپ کے پاس اور ایک سال سے زیادہ جو بچت ہو اور ایک سال سے زیادہ پڑا ہو تو اس پر آپ کو زکاة دینا پڑھیں گی چاہے بینک میں ہو ایف ڈی کی شکل میں ہو باؤنس ہو شیئر سو پرامسری باؤنس ہو اور دیگر اور بھی چیزیں جو آج کل جدید دنیا میں ہوتی ہیں وہ تمام کی شکل میں ہو تو آپ کو اگر ایک سال گزرتا ہے تو اس کے اوپر اگر نساب کو پہنچتا ہے وہ تو اس پر آپ کو زکاة دینی ہوں گی اس طرح انہیں کہا زکاة صرف رمضان میں دینا چاہیے یا سال بھر میں اچھا سوال ہے زکاة یاد رکھی آپ جب بھی سال گزر جائے دینا ہے اب رمضان ہو غیر رمضان ہو یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگ کہتے ہیں رمضان میں زکاة دینا نہیں تو نہیں اور چلو یہ تو ٹھیک ہوا کہ میری زکاة فرض ہو رہی ہے مجھ پر سمجھ دیجئے شوال میں اس کے بعد والے مہینے میں اور میں ایڈوانس رمضان میں دے رہا ہوں تو یہ تو اچھی بات ہے لیکن کچھ لوگوں کی زکاة فرض ہو جاتی شابان میں لیکن پھر بھی رکھ کے رکھتے ہیں رمضان میں دیں گے اس کا ثواب زیادہ ملتا رمضان میں زکاة دینے کا ثواب زیادہ نہیں ملتا بھول جائیے فرض کا ثواب نہیں وہ تو فرض ہے آپ کو رمضان دو غیر رمضان دو دینا ہی ہے ہاں نفلی صدخات دیجئے اس کا جرہ انشاءاللہ رمضان میں سب سے افضل صدخہ صدقے میں وہ ہے جو رمضان میں دیا جائے نفلی صدخات کیجئے آپ فرض زکاة نہیں زکاة تو جب بھی فرضوں کی دینا ہے رمضان ہو غیر رمضان ہو سواب وہی ملنے والا ہے ہمکور آپ کو لیکن بہرحال کوئی سمجھنے مجھے رمضان میں دینا ہی ہے میرا سال رمضان سے میں کاؤنٹ کرتا ہوں تو رمضان اگر ایڈوانس آ رہا ہے تو دے دیجئے لیٹ مت کیجئے کہ نہیں آپ ان رمضان میں ہی دیں گے ابھی لیٹ کرو یہ تو گناہگار ہوں گے آپ اور اگر مر جائے سالت میں تو آپ ایک فرض کو ساکیت فرض کو چھوڑنے والوں میں آپ کا شمار ہوں گا تو زکاة رمضان اور غیر رمضان جب بھی سال فرض ہو نصاب کو پیسہ ہو تو آپ کو تب دینا ہے چاہے رمضان مہینہ ہو یا غیر رمضان پھر سے ایک بار آپ دھو رہی ہے بھائی نے سوال کیا کیا ایک شخص جو ادھار میں ہے اور وہ ادھار چکانے کے لیے کچھ رخم جمع کر رہا ہے اور وہ جمع شدہ رخم کافی زیادہ ہوگی نصاب کو پہنچ گئے اور یاد رکھیں جب نصاب لیا جائیں گا سونے اور چاندی سے ہٹ کر تو چاندی کے جو ایویویشن کو مانا جائیں گا دوسرے پر تو سونے سے کاؤنٹ نہیں کریں گے اس کو تو اس کے بعد اگر اتنا کیش ہو جائے جو سونے کے نصاب کو پہنچ جا رہا ہے مطلب پچھسی گرام سونا پرچس کر سکتا ہے لیکن ابھی ادھار دینا جمع ہو جائے تو بھائی نے سوال کیا کیا اس پر زکاة ہے تو یاد رکھیں سب سے پہلے چیز علماء اس میں کہتے ہیں ایسے کے زکاة دینا پڑے اگر یہ ہے کہ کبھی بھی لاؤ کوئی ضرورت نہیں ابھی دو یہ فانہ ہی دو کبھی بھی لاؤ کے دیجئے آپ ٹھیک تو بھی اس کو زکاة دینا پڑے دوسرا کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے جس کو آپ کیلکولیٹ کر سکتے زیادہ بہتر دیکھتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ لکھ لیجئے جو آنا ہے وہ لکھ لیجئے مثال زیور ہے جو نصاب کو پہنچ گئے چاندی ہے نصاب کو پہنچ گئی کرنسی ہے نصاب کو پہنچ گیا سب آپ نے ایک طرف لکھ لیا جو آنا ہے ادھار دیا لاگ دیر لاگ دو لاگ پچھا ہزار سو لکھ لیا ایک طرف اور جو دینا ہے وہ ایک طرف لکھ لیجئے جو ہے جو سیونگ میں ہے وہ ایک طرف لکھ لیجئے جو آنا ہے وہ بھی سیونگ ہی ہوتی ہے ایک طرح کی ادھار جو دیا آپ نے لکھ لیجئے جو دینا ہے وہ ایک طرف لکھ لیجئے جو ہے اس میں سے جو دینا ہے منفی کر دیجئے جو بچتا ہے اس میں زکاة دے دیجئے تو وہ شخص یہ بھی کر سکتا ہے کہ مثال کے طور پر اس کے پاس پیسہ ہے پانچ لاک روپیہ جو کہ ادھار اس کو دینا ہے دس اور اس پر ادھار ہے دس لاک روپیہ اس کے علاوہ اس کے پاس سنا ہے جو کہ نساب کو پہنچتا ہے چاندی فلا یہ سب مل کے جارہ ہے پندرہ لاک تک دینا ہے اس کو دس لاک روپیہ تو ظاہر سی بات ہے دس میں سے وہ پندرہ میں سے دس منفی کر دیں اور پانچ کی زکاة دینا پڑیں گی اس کو ابھی بھی ٹھیک تو یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہر آدمی اس کا سوال اس کے حالات کے اعتبار سے اس کو جواب دیا جائیں گا کہ اس کو کیا خرض بالکل این رمضان سے پہلے دینا ہے یا اس کو محولت ہے کہ وہ کبھی بھی دے سکتا ہو تو بہرحال اس کے اعتبار سے ہوگا اسی طرح اسی سوال پر دوسری چیز جوڑ دیتا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حج کے لئے پیسہ جمع کرتے ہیں بچیوں کی شادیوں کے لئے پیسہ جمع کرتے ہیں اگر یہ کیج بھی نصاب کو پہنچ جائے مطلب پانچ سو پچنیو گرام چاندی کی مقدار سے موچا ہو جائیں تو چاہے حج کے لئے جمع کیجئے یا بچیوں کی شادی کے لئے اس پر بھی زکاة واجب ہے اس پر بھی زکاة واجب ہے اس لئے کہ یہ سیونگس ہے یہ بچ رہا ہے تو آپ کو زکاة اس پر بھی دینا پڑیں گا کس نے ایک سوال کیا زکاة اور صدقہ فطر میں کیا فرق ہے اچھا زکاة صدقہ اور فطرے میں اچھا تین چیز زکاة صدقہ اور فطرے میں کیا فرق ہے تو سب سے پہلی چیز تو یاد رکھی صدقہ جب بھی فرض صدقہ لفظ آئیں گا تو اس کا مطلب فرض زکاة اور جب بھی صدقہ کے لفظ قرآن میں آئیں گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے نفلی صدقہ جیسا کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ توبہ کی آپ بولیں گے ہم تو زکاة درے لفظ کیا رہے ہیں لیکن صدقہ تو صدقہ زکاة کو بھی صدقہ بولتے ہیں تو اس کو کہیں گے آپ اگر زکاة کو صدقہ کہنا تو آپ کہیں گے فرض صدقہ مطلب زکاة اور نفلی صدقہ مطلب غیر زکاة تو زکاة اور صدقہ ہم معنی میں استعمال ہوتے قرآن کے اندر جہاں بھی صدقہ کا معامل آئیں گا مطلب سمجھے زکاة جہاں بھی خالی صدقہ ہے مطلب نفلی صدقہ تو یہ دونوں متعباضل ایک دوسرے کے معاملے میں استعمال ہوتے ہیں اور صدقہ کا معنی ہوتا ہے آپ کسی کو کوئی چیز دے دے اس نیت سے کہ آپ کو اس سے بدل نہیں چاہیے ہمارے پاس صدقہ بولتا ہے بہت ہی گندی چیز سمجھی جاتی ہے ایسا ایک انڈا کالی مرغی بھیلاوے لیمبو مرچی اور یہ سب صدقہ ہوتا ہے یا تیل تھوڑا نمک تھوڑی حلدی تھوڑی مرچی ہے لوگ آتے غیر مسلمن کو دال دیتے یہ صدقہ ہے صدقہ یہ نہیں صدقہ تو یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو مسکرہ کے دیکھیں اس بھائی کے لئے صدقہ ہے ہے نا آپ بلنے میں کوئی صدقہ نہیں چاہیے مسکرہ کے مت دیکھتو مجھے صدقہ کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز آپ کسی کو دے جس کا بدلنی چاہتے اس سے وہ ہسے نہ ہسے میں ہسکر ملوں گا اس سے وہ سلام کرے نہ کرے میں اس کو سلام کروں گا اس سے معاملات اچھی رکھوں گا تو یہ صدقہ ہے ٹھیک زکاة مال کو پاک کرنے والا صدقہ جس کو بلیں گے وہ پیسہ جو آپ نکالتے ہیں جو مال کو پاک کرتا ہے وہ بن جاتا ہے زکاة بہلالہ یہ ہمانے استعمال ہوتے ہیں فطرہ کیا ہے تو فطرہ یاد رکھیں یہ عید الفطر میں دیا جاتا ہے مطلب رمضان کے بعد جو عید آتی ہے ایک شوال کو اس میں دیا جاتا ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ جو کوتائیاں لرزشیں کمزوریاں روزے میں آئی ہوں گی اس کو یہ فطرہ فطرہ جو ہے پور کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے ایک بات وضاحت کر دوں لیکن فطرہ جو ہے یہ سنت تو یہ ہے کہ آپ عید کا چاند دیکھنے کے بعد دیں لیکن شہر اتنے بڑے ہو چکے ہیں آبادیاں اتنی پھیل چکی ہے کہ ممکن نہیں کہ رات میں ہم پکڑ کر دیں اور وہ پیس آ لے اور وہ کھانا کھائے پھر تو کوشش یہ کرے کہ عبداللہ ابنی عمر رضی عنہ کا جو عمل تھا وہ 28-29 رمضان کو دو یا تین دن پہلے نکالتے ہیں اس سے تو یہ بھی عمل آپ کر سکتے ہیں دو تین دن پہلے فطرہ کی حکمت یہ ہے کہ اس روز جس دن عید ہو کوئی بھیگ نہ مانگے ہر شخص کھائے ہر مسلمان اپنے گھر میں کھائے یہ حکمت ہے اب آپ فطرہ اپنا دے دیں گے ایک رمضان کو تو وہ تو عید کی دن پھر بھوکا ہو گیا اس کی حکمت ہے عید کی دن لوگ کھائے تو عبداللہ ابن عمر رضی عنہ کا معمول تھا اب 28-29 دو دن یا تین دن پہلے دیتے تو آپ دو دن پہلے دیجئے یہ عید کی چاندگی بات لیکن عید کی نماز سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس نے عید کی نماز کے بعد فطرہ دیا تو اس کا فطرہ نہیں وہ تو صدقہ ہوا فطرہ گئے اب تو کوشش کریں فطرہ آپ بالکل اپنے جو ہے روزوں کا اسی وجہ سے عید عید الفطر کہلاتی ہے آپ نماز عید سے پہلے چاند دیکھنے کے بعد یا 28-39 تاریخ کو یا عید کی نماز سے پہلے دے سکتے اس سے زیادہ تاقیر نہ کریں اور ان کو پہنچائے فطرہ کوئی گندی چیز نہیں ہے جو آپ حقیرہ سے دار فطرہ نکالو اپنا ہر صدقہ فطرہ سب برا مانا آتے ہیں اس کو تو دیجئے بلکہ نبی ہمیں پاس فطرہ بلے تو کیا ہوتا ہے معلوم کا سب سے حقیر اور گندی چیز مثال دوں آپ کو آپ گھیو لینے جائیے وہ پوچھتا دکان دار فطرہ کیا ہے یا اپنے گھر کیا ہے فطرہ کیا ہے تو فطرہ کیوں کیلے لے سڑے وے تھیلے مرے وے رہتے یہ لے جاؤ کیوں تو وہ پہلے سے چاہٹا بنے وے رہتے پیسانے کی بزرورت نہیں رہتی یہ فطرے کی گھویں اور یہ میرے کی گھویں سبحان اللہ کیا آپ کسی کو کوئی چیز شریعت نے اگر واجب کیا پر اس کو بھی گندی اور حقیر دیں گے اپنے بچوں کھلائیں گے آپ وہ گھیوں نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے فطرہ جو دیا جاتا کیا دیا جاتا بتاتا ہوں کوئی پانچ چیز دی جاتی خجور منقع چاول پنیر اور اسی طرح منقع اسی طرح چاول کے لفظ بھی آتے ہیں اور گہوں کے بارے جو کے لفظ آتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہے فطرے میں دی جاتی منقع جو بھی غزائیت ہوتی ہے منقع کے اتنی قیمتی چیزیں ہیں اور خجور بھی غزائیت مہنگا ہے اور یہ ڈھائی کلو کی مقدار میں آپ ہر فرد کے طرف سے آپ ڈھائی کلو دیں گے تو یہ تو آپ اپنا فطرہ نکال رہے ہیں تو آپ جو دے رہے ہیں کوئی گنڈی چیز نہیں ہے وہ جو لے رہا ہے گنڈی چیز نہیں ہے وہ حقیر آدمی نہیں ہے بلکہ میں تو کہوں گا وہ احسان کر رہا لے رہا فطرہ نہ لے تو کہاں بھائیں گے آپ فطرہ دینا ہے آپ کو اس کے برد کیسا آدھا ہوں گا تو اس کو تو آپ گفت پیک کیجئے میں کہوں گا بہترین اس کو انداز سے لے جا کر توبتاً دیجئے کہ بھائی یہ فلاں ہیں اس کو حکارت سے غلیص کم تر ہوں گا بلکہ پسا کے دے سکتے تو پسا کے دیجئے بیچارے کو تاکہ فوراں کھالے ہو بنا کر روٹی ٹھیک ہے تو اس کو اچھے سے فطرہ جو ہے عید الفطر پہ دیا آتا ہے یہ واجب ہے ہر انسان جو ہے آزاد ہو آپ کے ماتے ہیں جو بھی غلام آپ کی ہو گھر کے تمام فراد مرد ہو رہا تو بچے ہو سب کے طرف سے گھر کا ذمہ دار وہ جو ہے نکالیں گا دھائی کلو اناج یا غزائیات کے شکل میں نکالی پھر غزائیات چاوال بھی ہو سکتا ہے گیوں بھی ہو سکتا ہے اور رسول اللہ کے دور میں جو جو غزائیات تھی پنیر تھا کھجور تھا منقع تھا جو تھا آپ یہ تمام دیتے تھے ہم بھی یہ چیز دے سکتے ہیں کسی فیضان صاحب کے لیے عریش مزد کے پاس جو رہتے ہیں ان کے لیے کچھ خواتین انتظار کری فیضان دوسرے شیخ سلیم سعادت نگر ان کے لیے بھی کچھ لوگ انتظار کریں شیخ سلیم صاحب سعادت نگر فیضان صاحب عریش مزد بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ ایک شخص ایک شخص اس کا کھیت ہے تو کیا اس پر کھیتی نہیں کرتا کیا اس پر زکاة دے تو دیکھیں اگر کھیت ہے اور وہ کھیت کھیتی کی نیت سے اس کا ہے چاہے وہ کھیتی نہیں کرتا ہو تو اس پر زکاة نہیں ہے لیکن کھیت ہے بیشنے کی نیت سے لیا ہو تب تو زکاة دینا پڑیں گے بہت سی بار یہ سوال آتا ہے کہ لوگ استعمال کی چیزوں پر زکاة نہیں استعمال کے کھیت استعمال کی گاڑیاں استعمال کی مویشی جو مویشی بیشنے کے اس پر زکاة ہے استعمال کے مویشیوں پر بھی زکاة نہیں ہے جو آپ استعمال کے دودھ والے ہیں ان کا سو بہنسے ہیں اس پر زکاة نہیں اس کے انکم پر ہوں گی بحیثوں پر نہیں اس لئے کہ وہ بیشنے کی بحیثیں نہیں ہیں بیشنے کی ہوں گی تو پھر زکاة اس پر الگ لگیں گے ٹھیک ہے تو لہٰذا اگر وہ کھیت آپ کا استعمال کا ہے تو اس پر کوئی زکاة نہیں چاہے کھیتی کرتے اور نہ کرتے لیکن کھیت بیشنے کی نیت سے لیا یہ نیت بدلتی اپنے کھیت پر کہ اب اس کو بیش دوں گا اور ایک سال گزر گیا اب زکاة کیسے دے اس کی تو ظاہر سی بات ہے اس زمین کی مالیت ایک سال بعد زکاة کتنی ہوئی آج کی ریٹ میں کیا ہے کہ مثال کے طرف میں نے نیت کی تھی پچھلے رمضان کھیت بیچو اب تک نہیں بیچا اب یہ رمضان آ گیا تو اب آج کھیت کی ویلیو کیا ہے دس لاکھ تو مجھے دس لاکھ کی زکاة پچیس ہزار روپے نکال کر دینا پڑیں گی اب وہ کہیں گا میں خود کسان ہوں اور کھیت کی زکاة میں کہاں سے لاؤں تو پھر کھیت کا دھائی فیسے جتہ بیچ کر آپ دے دیجی اپنا گھر بیچ کے دے دیجی اس کی زکاة زکاة تو فرض ہوئی نا مال جو بھی بیچنے کی نیت سے لیا ختم زکاة تو آپ کو اس دن کا ریٹ نکال کر اس کی زکاة دینی ہوں گی چاہے پھر آپ کیا سکیش ہونا ہو وہ آپ کا مسئلہ کیش آپ بیچ کے لائیے سونا بیچے گھر ہیں بی بی کا گاڑیاں بیچے گھر بیچ دیجئے چونکہ بعد میں پیسہ تو مل رہا نا اس کا منافع کچھ لوگ یہ کہتے نہیں زمین کی زکاة جس دن میکنگی اس دن دیں گے ماشاءاللہ اگر ایسا ہے تو ہم سب پورے زمین میں انویسٹ کریں گے دس سال نے میکنگی دس کورٹیٹ ہو جائیں گے بعد میں آرام سے بیچ کے ایک بار زکاة دیں گے سبحان اللہ ایسا نہیں ہوتا ہے ہر سال اگر زمین بیچنے کی نیت سے لیے جب جب سال گزریں گا ہر سال دینا چاہے وہ آپ کیا پیسہ نہ ہو تو کہیں سے بھی لائیے یا پھر زمین کا ڈھائی فیصد حصہ نکال دیجئے اور اس کو دے دیجئے اور تقسیم کر دیجئے بیچ دیجئے اور بیچ کر اس کے پیسے دیجئے اور کیا ہوں گا اس کے علاو کو کس نے ایک سوال کی آپ نے کہا کہ 85 گرام کے اوپر سونا ہو تو اس پر زکاة دینا ہے اگر 90 گرام سونا ہو تو 5 گرام کی زکاة دینا ہوگا یا 90 گرام کا 2.5 فیصد تو یاد رکھیں میں نے کہا 85 گرام یا اس سے زائد سونا ہو تو زکاة دینی پڑیں گے تو اس سے پتا چلا کہ 85 گرام سے زائد ہو گیا تو پورے کی پیچھے بھی دینا پڑیں گی اور اگلے کی بھی جیسا کہ انہوں نے کہا نووت گرام سونا ہو تو پورے نووت کی دینا پڑیں گے پچاسی چھوڑ کر پانچ کی نہیں پورے نووت کی لیکن اگر چورسی ہے تو ضرورت نہیں پھر کس کی بھی لیکن پچاسی سے اوپر پچاسی ہے اس سے اوپر ہوا کہ فوراں آپ کو پورے پچاسی پیچھے اور اگلا جتنا بھی ہوں گا دونوں کو ملا کر دینا پڑیں گی یہ نئے کی پچاسی آپ منفی کر دیں گے اور زکاة دیں گے بھائی نے دو سوال کیے زکاة میں کچھ لوگ ساریاں دیتے ہیں کپڑے دیتے ہیں کیا وہ درست ہیں اور کیا غیر مسلم کو زکاة دی جا سکتی ہیں سب سے پہلے چیز تو یاد رکھیں زکاة میں آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں مدد کے لئے کیش بھی ہو سکتا ہے کپڑا بھی ہو سکتا ہے کھانے پینے کی چیزیں کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ نکال کر اس کی مدد کے لئے دے رہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں تو ساڑھی بھی بھرہل ایک شکل ہو سکتی آپ زکاة دیں لیکن پھر میں وہ ہی کہوں گا زکاة کی ساڑھیاں کیسی ہوتی اور اپنی ساڑھیاں کیسی ہوتی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں زکاة کی ساڑھیاں پچاس پچاس روپے کی ملتی ہے سلاہ ہوا کپڑا ایک دم ہم ایسا کپڑا کی اس کو دس تھر بھی مار لے تو اندر جسم دیکھتا اس سے اتنا پتلا اتنا خراب اتنا ناخش کی دھو دے تو پورا وہ بکیٹ جو ہے رنگ سے بھر جاتی ہو اس لیے کہ پورا دھل کے وائٹ ہو جاتا تھا تھوڑے دن بعد یہ سب نہیں آپ زکاة میں اگر کپڑا دینا چاہے ہیں میں یہ کہوں گا زکاة آپ مال سے دیجئے زیادہ افضل ہے اس لیے کہ اس سے کیا ہوں گا اس کو جو بینیفیٹ چاہے وہ لے سکتا کپڑا لے لیں گا یا کچھ اور جو بھی ہو سکتا اس کو کھانے کی ضرورت ہو زیادہ بہتر لیکن کوئی اگر دے اس شکل میں تو بھرحال کوئی حرام شکل نہیں ہے لیکن بھرحال پھر وہ اچھی چیز ہو اور ایسا دے کہ کسی کا کام بن جائے اور میں سمجھتا ہوں ساڑی سے کسی کام نہیں بنتا ساڑی تو وہی لیں گا جس کا پہلے سے ہے کوئی ننگی آدمی کوئی ساڑی دے تو پتا چل رہا زکاة کا سہی مسرف ہو پہلے سے ساڑی ہے دھیر لگاوا ہے ساڑی کے لئے لین لگیوئے لوگ لے رہے ہیں کوشش کرے کیش دے اور اتنا دے کسی کو کہ اس کو اسٹیبلش کر دے آپ اتنا ایسا دے کہ اس کا معاملہ جو ختم جائے کہ اگلے بار اس کو ضرورت نہ پڑے بہرحال ساڑی دینا کوئی حرام نہیں ہوں گا پھر کہوں گا لیکن ضرورت اس چیز کی اس امت میں کہ کپڑا سب کے پاس ہے کوشش کرے گی کیش ایسا نکالے گی کسی کا ایک معاملہ درست ہو جائے باد بن جائے مسئلہ حل ہو جائے بیچارے کا میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ بہتر ہوں گا دوسرا نے کہا کیا غیر مسلم کو زکاة دی جا سکتی ہے تو دیکھیں غیر مسلم کو زکاة صرف ایک وجہ سے دی جا سکتی ہے وہ صرف وہ جن کے دل اسلام کے طرف مائل ہو سکتے ہو آپ کی زکاة دینے سے ان کو دے سکتے آپ سے سمجھا صرف اس مد میں وہ غیر مسلم آئیں گے جن کا دل اسلام کی طرف مائل ہے اور آپ کی زکاة ان کو خوش کر دے اور وہ لگے کتنا اچھا مذہب ہے جو ہمیں اتنا پیسہ ویسا دیتا ہے اور وہ اسلام سے راغب ہو کہ اسلام کی طرف آ جائے تو ایسے لوگ جن کے دل چھکے ہوئے اسلام کی طرف ان کو دینا چاہیے بقیہ عام غیر مسلم اس میں شامل نہیں ہوں گے لیکن یہ بات الگ ہے کہ زکاة سے ہم نے کوئی ایک مدرسہ اسکول لالا ہسپیٹل لالا کوئی انجیو دالا جس سے غیر مسلم یہ فائدہ اٹھا ہے یہ ایک الگ شکل ہے لیکن سرحتاً سیدھے سے وہ زکاة کا مستحق نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کا دل آپ اپنے طرف مائل کرنے کے لئے کام کریں کسی کا ایک سوال ہے کہ مال تقدیر سے ملتا ہے تو کیا زیادہ مال کمانے کے لئے جدو جہد کرنا یا آج کے زمانے کے حساب سے ہیر ایجوکیشن حاصل کرنا بیکار ہے دیکھیں سب سے پہلی چیز تو ہم وہ کسی بھی چیز کو شریعت کے دائرے میں سمجھنا ہوں گا جب میں نے کہا کہ مال تقدیر سے آتا ہے تو میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ گھریں مو کھول کے لیٹ جائیے کھانا خود بخود آ جائیں گا تقدیر سے آتا ہے لیکن سنت عمل کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بار توقل کے تعلق سے اللہ پر بھروسے کے تعلق سے صحابہ سے کہا تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا میں اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں توقل بھروسہ کر کے تو کہا نہیں اس کو پہلے باندھ پھر توقل کر تو میں بھی یہی کہوں گا کہ مال تقدیر سے آتا ہے لیکن میری تقدیر میں کیا لکھا مجھے معلوم ہے نہیں تو محنت کرتے رہو جو آرہا سمجھو تقدیر سے آرہا ہو سمجھے آپ بات کو یہ ریلیشن کو سمجھ لیجی آپ مال تقدیر سے آرہا ہے تو میں کام کرنے کیا تقدیر میں ہوں گا تو آ جائیں گا ویسا نہیں ہوتا آپ کوشش کرتے رہیے جو آئیں گا وہ تقدیر سے آرہا ہے ٹھیک ہے اور ایسا ہوتا ہے کوئی کام نہ بھی کرے تو اللہ اس کو دے دے کسی طریقے سے یہ بھی تقدیر ہے اس کی اور ایسا ہو بھی سکتا ہے بہت کام کرے نہ ملے یہ بھی تقدیر ہے لیکن محنت کرنا سنت ہے کوئی بیمار ہو جائے تو یہ کہے انہیں تقدیر بھونگا تو شفا ہو جائیں گی نہیں سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کروایا علاج کا حکم دیا تو آپ علاج کروائیے اور پھر کہیے کہ تقدیر بھائی بیماری تھی تو علاج کے بعد دیمہ اچھا نہیں ہو سکا سمپل بات ہے تو کوشش بلکل کیجئے اب رہا معاملہ کی آج کی دور میں جد و جہد کرنا مال کمانے بلکل کیجئے جائز طریقوں پر اس کو خرچ کیجئے خوب مال کمائیے اور خوب اللہ کے راہ میں لٹائیے اور خوب اس کو خرچ کیجئے اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ کریں گے رہا ہائر ایڈیوکیشن بلکل حاصل کیجئے لیکن ہائر ایڈیوکیشن کو زمانت میں سمجھئے اچھے رسک کی یہ باتی واضح تقدیر میں ہونا ہے کہ میں نے تو بھائے عالی تعلیم حاصل کیا اور میں کیوں ہوں اتنا فلاں ہیں بل گیٹس کا اس کا ایک خول ہے جو کہ بہت مشہور اور معروف شخصیت ہے مائکروسوفٹ کارپوریشن کا سی ایو ہے بلکہ ایم ڈی ہے اس کا ایک خول ہے کہ میں انجنئرنگ کیا تھا لیکن وہ فیل ہو گیا وہ پاس نہیں ہو سکا کبھی تو اس نے کہا کہ میں نے انجنئرنگ کیا اور میں فیل ہو گیا اور آج میں مائکروسوفٹ چلاتا ہوں اور میرے دوست انجنئرنگ پاس ہو گیا اور میرے پاس کام کرتا ہے وہ فیلیر تھا وہ زندگی میں پاس نہیں ہو سکا انجنئر فیل رہا لیکن مائکروسوفٹ اتنی بڑی انڈیسٹی دال دیا اس کے جو دوست تھے وہ آج اس کے پاس کام کرتے ہیں یہ تقدیر ہے دیکھیں کہ اس نے جو کوشش تھی کی پھر بھی اللہ نے دینا تھا دے دیا اس کے دوست نے سب کچھ کیا پاس بھی ہو لیکن اللہ نے جو اس کے رکعت سمجھ رہے ہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کوشش کرنا ہمارا کام ہے وہ اللہ رب العزت پھر جو تقدیم میں رکھا وہ ہی ملیں گا تو ہائی رجوکیشن بلکل حاصل کیجئے لیکن یہ زمانت نہیں دیتا کہ آپ کمائیں گے جب ہائی رجوکیٹ ہو جائیں سمجھ رہے ہیں بات کو اللہ رب العزت نے میں تقدیر میں نہیں لکھا حالانکہ میں نے سب کچھ کیا بس اس پر میں راضی ہوں اللہ کے اس معاملے میں ورنہ ہوتا کیا ہے یا رتہ پڑے بات یہ آپ ان نہیں کما سکتے تو کیا فائدہ کی زندگی اپنی کیا فائدہ کی پڑھائیں نہیں پڑھئے خوب پڑھئے اللہ سے اللہ تعلیم حاصل کیجئے اور بعد میں اللہ پر توقع کیجئے کہ میرے رب نے جو لکھاتا وہ ہو رہا ہے اور بیجا اور غلط توقع یہ بہت خطرناکی سوتی جو اکثر ہوتا ہے ایک بار ہم جب کالیج میں میں تھا تو ہم لوگ سٹڈی کرتے تھے اگزامنیشن کے لئے اور میں اپنے سٹڈی کے لئے اپنے دوستوں کے ساتھ ہسٹل میں رہتا تھا تو وہاں جب سٹڈی کرتے تھے تو بہت سے لوگ سوتے پڑے رہتے تھے اے بھائی اٹھو پڑھو اے میاں تقدیر میں جو ہوں گا وہ ہوں گا کیا پڑھنے بننے کا میں نے کہا بہت اچھی بات ہے وہ ہسٹل کافی اوچھی بیلدنگ تھی میں نے ایک دن کہا کہ یہ واقعہ میں تقدیر پڑھ اتنا آپ کو بھروسہ ہے تو کہاں بلکل جو تقدیر میں ہوں گا تو میں نے کہا اس بیلدنگ پر چڑھ کے کچھ جائیے تو یہی کہہ کے لئے میں نے کہا پھر تقدیر میں ہوں گا تو مریں گے نا آپ ضروری تھوڑی مرنا کچھ جائیے کچھ جائیے کچھ جائیے تو کہاں یہ اپنے حاصل سے کئی کو اپنے غلط کام کرنا گر گئے تو تقدیر میں ہوں گا تو وہ لے بچیں گے تو نہیں بچیں گے میں نے کہا ایسی پڑھو پہلے پڑھو خوب پڑھو پڑھنے کے بعد تقدیر میں جو ہوں گا وہ دیکھا جائیں گا کچھ نہیں کر کے تم تقدیر بھروسہ کروں گے تو یہ غلط توقل ہے غلط بھروسہ ہے تقدیر پر تو تقدیر یہ ہے کہ ہم خوب اچھے سے پڑھے اچھا تعلیم حاصل کریں خوب کوشش کریں حلال رسک کے لئے اس کے بعد جو نتیجہ آئے اللہ رب العجت کو جو منظور تھا اس نے وہ ہمارے ساتھ کیا بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو خواتین مسجد کے باہر بھیگ مانگتی ہے عورتیں برخے میں کیا انہیں بہرحال ہم کچھ دیں تو بہرحال دیکھئے اس کے اندر آپ کو جانچنا پڑھیں گا کہ جنوین ہے یہ مطلب واقعیتاً بچاری مجبور ہے یا بھیگ مانگنے والے ہیں اس لئے کہ گدہ گری اس امت کا ایک بہت بڑا پیشہ اور اہم پیشہ بن چکا ہے گدہ گری بھیگ مانگی ایسے بھیکاری بھی آپ کو ملیں گے جن کے بچے بڑے بڑے دواخانوں میں بڑے بڑے پوزیشن میں ڈاکٹرز ہیں اس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو تو اگلے وقت کے لئے بھیگ مانگی ہو اگر کسی کو بھیگ مانگنا بھی ہے تو صرف اس وقت کے کھانے کے لئے مانگ سکتا کرنا ہو تو اگلے کی تیاری نہیں کر سکتا اس سے اس لئے کہ اللہ پر وروسہ کرے اللہ دیں گا محنت کرے اس کے لئے اس سے آپ نے فرمایا جو شخص بلا کسی عذر کے بھیگ مانگیں گا لوگوں سے ہاتھ پھیلائیں گا لوگوں کے سامنے روزہ خیامت اللہ کے پاس ایسے آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوں گا صرف ہڈیاں ہوں گے اس لئے کہ وہ لوگوں سے سوال کرتا تھا اللہ سے نہیں کیا اللہ نے حالاکہ اس کو دے رکھا تھا تو گدہ گری بھک مانگی ایک پیشہ ہو چکا ہے تو اس معاملے میں کہوں گا بھائیو اگر وہ خاتن واقعے میں لگتا ہے مستحق ہے تو آپ جانچ پرتال کیجئے اسلامی کریسر سنٹر میں ہم پاس ایک نظم ہے ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں پورے علاقے میں لوگ آتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو بھیج دو ہم ہم پاس ہم ان کو جانچ لیں گے واقعہ تن کوئی لگتا ہے وہ بھیج دیتے لوگ چونکہ ہم اس بیت المال کا ایک نظم ہے اس نظم کے تحت لوگوں کی مدد کرتے ہیں کیش میں نہیں کرتے ہیں کچھ نہ کچھ چیز کر کے دیتے تاکہ ان کی زندگی اچھی ہو جائے لیکن جو بھیج مانگی ہوتے وہ آتے بھاگ جاتے ہیں ان کو یہ سب نہیں اس لئے کہ ان کو عادت ہوتی بھیج مانگنی واقعہ میں کوئی جینوین ہو تو آپ کو تحقیق کرنا پڑے گا کہ اگر واقعہ مستحق ہے تو دے دیجی اور لگتا ہے کہ واقعہ میں زیادہ ہے تو زیادہ دیجی لیکن عموماً جو مانگتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بھیج مانگی ہوتے ہیں بھیج مانگتے ہیں لیکن بہراللہ آپ دینا چاہے تو دیجی اللہ آپ کو صدقہ کا عجل دیں گا اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مسلم کی روایت ہے ایک شخص ایک رات ارادہ کیا کہ میں کسی کو صدقہ دوں گا اور وہ بستی میں نکلا اور رات کی اندھیرے میں اس نے سوچا مجھے سواب زیادہ ملیں گا اس نے رات کے اندھیرے میں ایک شخص کے ہاتھ میں صدقہ دیا اور بھاگ گیا صبح گاؤں میں چرچہ ہوئی کہ کل کسی آدمی نے کسی غنی کو صدقہ دے دیا مالدار کو صدقہ دے دیا وہ شخص پریشان ہوا کہا میں آج پھر دوں گا آپ سے نے فرماتے ہیں دوسری رات گیا چھپکے سے اور جا کر ایک عورت ملی اس کو صدقہ دے کر آ گیا جب صبح پتا چلا چرچہ ہوا کسی نے کل ایک زانیا کو صدقہ دے دیا وہ شخص بڑا پریشان ہوا کہا یہ صدقہ بھی غلط جگہ دیا پھر تیسے دن بہرحال اس نے گیا اور کسی ایک شخص کو صدقہ دیا میں بھول گیا ہوں کس کو دیا بہرحال تینوں دن کیا ہوا کہ اس کا صدقہ ایسے انسان ہو گیا جو اس کا مستحق نہیں تھا لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس کو اس کا عجر رہی دیا صدقہ کا تین دن کا اور فائدہ یہ ہوا کہ جب اس نے غنی کو صدقہ دیا تو غنی کو بڑا افسوس ہوا کہ میں نے آج تک کبھی صدقہ نہیں دیا لوگ مجھے دے رہے وہ صدقہ دینے والا بن گیا سخی بن گیا جب اس نے زانیہ کو صدقہ دیا اس زانیہ نے کہا جب لوگ مجھے پیسہ خود دے رہے تو میں کیوں یہ برا عمل کرو اس نے اپنا زینہ کا عمل چھوڑ دیا تو پتا چلا اگر آپ صدقہ غلط لوگوں کو بھی دے دے تب بھی عجر کے تیبار سے ملدائیں گا لیکن کتنے زمانے تک آپ صرف غلط لوگوں کو دیتے رہیں گے تحقیق کرنا بھی ایک چیز ہے آپ کوشش کریں کہ ایسے مستحقین کو پکڑے جہاں چھے اور ان کا ایسی جگہ پہنچا دے جہاں ان کا مدد ہو جائے اور ان کو اتنا مدد کر دے کہ معاملہ ان کا درست ہو جائے لیکن بہرحالی معاملہ بہت بہت مشکل ہوتا ہے مجھے پتا ہے آپ پرسنل ہی تو نہیں کر سکتے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے لوگ اتنا دھوکے دیتے ہیں کہ اس کے انتیاں نہیں بلکہ اس حد تک بھی دھوکے دیتے ہیں کبھی ایک بار کہ ایک صاحب جو ہے وہ آتے تھے قرآن مانگنے کے لئے وہ کہتے تھے بس مجھے قرآن چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے کوئی کون سب مسلمان ہے جو قرآن نہیں دیں گا کسی کو لوگ ان کو قرآن دیتے ہیں وہ قرآن جا کر بیج دیتے تھے سبحان اللہ اب ایسے شکت کبھی کیا کرے لوگ ہوتے ہیں تو پہرحال آپ کا کام ہے آپ تحقیق کریں لیکن آپ کو اپنے صدقیق عجر مل گیا اللہ آپ کو دیں گا لیکن تحقیق کر کے ایسا کرے کہ اس کا معاملہ اس کی مستحقی آپ ختم کر دیں ایک دوسرا سوال کسی نے کیا خواتین کی طرف سے کیا کیفاہ شاری کر کے مال کی بچت کرنا مستقبل کے لئے کیا گناہ ہے مال کو بچانا کیفاہ شاری کرنا کی مستقبل میں کام ہے کیا گناہ ہے تو بالکل گناہ نہیں آپ بالکل مال اپنا بچا سکتے ہیں اس کی بچت کر سکتے ہیں اس کو بچا کے رکھ سکتے ہیں اور تاکہ بڑھاپے میں کام آئے بچوں کے لئے کام آئے تعلیم کے لئے کام آئے تربیت کے لئے کام آئے بلکل اس میں بہرحال کوئی حرج نہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن گناہ تب ہوں گا جب وہ مال جمع کرے اور نصاب کو پہنچنے بعد اس کی زکاة نہ دے تو مال جمع کرنا کیفاہ شاری کے ساتھ بلکل درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں بھائی نے ایک سوال کیا اچھا سوال ہے کہ کسی شخص کے پاس یرلی اس کے اینوالی فور لاکھ کا سٹاک رہتا چار لاکھ کا اور ایک لاکھ اس پر انکم بھی ہوتی ہے اس کی تو اس معاملے میں آدمی کیا کرے تو دیکھئے کسی انسان کے پاس فور اگزامپل ہم ایک لاکھ کو مطلب چار لاکھ چھوڑ کر اس کو ایک لاکھ کاؤنٹ کرتے سمجھ دیجئے بات سمجھ دیجئے سو روپے سمجھ دیجئے اگر میرے پاس سو روپے کا سٹاک ہوتا ہے جو کہ اینوالی رہتا ہے مثال کے طور پر کبھی اس میں زیادہ ہوتا ہے کبھی کم لیکن ایوریج سٹاک ہنڈرڈ روپیز کا کنٹینیوز میری دکان میں شاپ میں بزنس میں گو ڈاؤن میں کمپنی میں مینیفیکٹرنگ یونیٹ میں رہتا ہے تو اس ہنڈرڈ روپیز کے سٹاک کو آپ اس کا منافع ایڈ کریں گے جو منافع ہوں گے مثال کے طور پر یہ سٹاک بیکنگ ہے ایک سو بیس روپیے میں تو آپ کو ایک سو بیس روپیے کی اینوالی زکاة نکالنا پڑیں گے حالانکہ آپ بولیں کبھی چار سو کے بھی رہتے ہیں اور کبھی پانس سو کے اور کبھی سو کا لیکن ایوریج کتنا رہتا سال بار سو تو پتا چلا سو روپیے مالیت کا سٹاک ہمیشہ رہتا تو یہ نساب کو پہنچ گیا سمجھ لیجئے تو آپ کو اس کی سو روپیے کی زکاة دینا پڑیں گے انکلوڈنگ اس کا پروفیٹ اب رہیے کہ اس پہ انکم بھی ہو رہی ہنڈرڈ روپیس یرلی تو انکم کا ہم کیا کریں تو دیکھیں انکم اگر بچتی ہے تو زکاة ہے فر ایزامپل ہنڈرڈ روپیس سو روپیے انکم ہوئی اور پوری سو ختم ہو گئی تو کوئی زکاة نہیں سو روپیے انکم ہوئی اور یہ نساب کو پہنچ گئی تو اس پر اور بچی بھی رہی سال بھر تو آپ کو اس کی زکاة دینا ہے تو زکاة سیونگ پر ہے تو اگر پورا خرچ ہو جاتا ہے آپ کے پاس جتنا کم ہی ہوتی ہے تو پھر زکاة نہیں سٹاک پر ہے لیکن لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ انکم جو سو روپیے ہوتی اس میں سے کچھ بچتا ہے آپ کو وہ بچت آپ اٹھا کر رکھتے ہیں اور اس پر سال گزرتا ہے تو اس پر آپ زکاة دیں گے اب جیسا مثال کے طور پہلے مہینے میں کوئی بچہ توی دس روپیے مہینے تک دیا دوسرے مہینے بیس تو اب ایک سال بات یہ مہینے کہ دس روپیے کے زکاة پھر وہ اس کے ایک مہینے بعد بیس روپیے کے زکاة اس کے سمجھے نا ہر مال کا ایک سال بات ہوں گا اب یہ الگ بات ہے کہ آپ ایوریج نکال کے رمضان میں دے دے ایڈوانس یہ الگ چیز ہے لیکن سٹاک کی بھی آپ نکالیں گے اور انکم اگر سیف ہوتی ہے تو اس کی بھی آپ کو زکاة نکالنی ہوں گی بس یہ انشاءاللہ عزیز آخری ہمارے سوال رہیں گے چونکہ کافی وقت ہو چکا ہے اس سے پہلے کی بہرحال میں اس کو ختم کرو جو مجھے اعلان کے تعلق سے کہا گیا تھا میں پھر آپ کو اعلان کر دوں کہ آپ کوشش کریں سب جب کل سے آئے تو پولیتین بیکز لائچ تاکہ آپ نچپلوں کا نظم زیادہ اچھے سے اندر ہو سکے چونکہ لوگ دھیرے دھیرے بڑھتے جائیں گے یہ کانفرنس انشاءاللہ پورے دس دن چلیں گے انتیس اگست تک یہ کانفرنس کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہیں گا اسی طرح خواتین کتابیں لینا چاہے تو کانفرنس شروع ہونے سے پہلے دس سے گیارہ کے بیش میں آ کر لے سکتی ہے اسلامی کریسہ سینٹرل پہ ایک بیت المال کا ہمارا اپنا نظم ہے جس میں زکاة اور آپ کی صدخات اور مالیہ جمع کی جاتی ہے آپ تمام سے کل بھی میں نے اپیل کی تھی کہ اس بیت المال کے نظم کو تقویت پہنچانے ہماری مدد کرے اور اس میں زکاة جمع کرے تاکہ آپ کی زکاة ایک مضبوط شکل لے اور اس کے ذریعے ہم لوگوں کی مستحقین کی مدد کر سکے زکاة آپ جو ہے عبدالعلیم صاحب جو کاؤنٹر پر بیٹھے وہاں دیکھ کر اپنے رسیت پھار سکتے ہیں وہاں آپ اس کو جمع کر سکتے ہیں بھائی نے اچھا سوال کیا کہ ایک شخص ان کے دوست ہے جو سید ہے اور وہ کہتے کہ ہم کوزکاة نہیں چلتی تو کیا زکاة کو زکاة دی جاسکتی ہیں دیکھیں حدیث میں ایسا کہی بھی نہیں ہے کہ سید کو زکاة نہیں دی جاسکتی ہے حدیث میں جو الفاظ ہے یہ کہ میرے خاندان والوں پر زکاة حرام ہیں اب نبی کی خاندان سے وہ سید ہو یا کوئی اور نام ہو اس اب خاندان کا اس پر زکاة حرام ہیں آدھیک تو واقع میں اگر کوئی نبی کی خاندان سے ہے چاہے پھر وہ سید ہو یا کوئی اور ہو ضرور نہیں کہ سیدی نبی کی خاندان سے تو اگر واقعہ میں کوئی نبی کی خاندان سے چاہے وہ حاشمی ہو یا خریشی ہو یا حبیبی ہو یا کوئی اس کا اور لخب ہو نام ہو کنیت ہو اگر نبی کی خاندان سے ثابت کرتا ہے تو اس پر زکاة نہیں تو لوگ پوچھتے ان کو کیا دے تو ان کو آپ تحفے تحف دیجئے ان کو صدقات اور آپ زکاة نہیں دے سکتے اس لئے کہ نبی کی خاندان پر دونوں چیزیں حرام ہیں جی یا آخری سوال سلسللہ علیکم وآلہ وسلم ڈری وآلہ وسلم سب ڈری وآلہ وسلم pepper 6 اس نے Arab بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ اگر کسی کا بینگ میں پیسہ ہو ایک لاکھ روپے جیسا اس نے جمع کیا اور اس پر اس کو بیس ہزار روپے انٹرس مل گیا تو کیا وہ اگلے سال ایک لاکھ بیس دار کی زکاة دے تو یاد رکھیں انٹرس حرام ہے وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے تو لہٰذا آپ کو ایک لاکھ کی زکاة دینا ہوں گی اور جب بھی وہ آپ کو پیسہ ملیں گا جو کہ ایک لاکھ کا دو لاکھ بن جائیں گا دس سال بعد وہ ایک لاکھ ابو جو ہے ایسے شخص کو دینا ہوں گا جس پہ حرام واجب ہے وہ آپ اپنے نفس پہ استعمال کر سکتے ہیں نہ کسی ایسے مسلمان کو دے سکتے جو اس کا مستحق نہ ہو اور آپ زکاة اپنی ایک لاکھ پری دیں گے انٹرس کا پیسہ آپ کو اپنے پیسے نکالنا اب اس کے مالک نہیں ہوتے وہ آپ کی ملکیت میں نہیں آئیں گا بس انشاءاللہ بس آخری سوال رہیں گا ہمارا بھائی نے سوال کیا کہ ایک گھر ہے ان کا جس میں وہ خود رہتے ہیں اور اسی کے بعد ایک گھر ہے جس میں وہ خود قرائے سے دیتے ہیں تو کیا اس پہ زکاة ہے تو یاد رکھیں اس گھر پر زکاة نہیں ہے اس گھر کا قرائے اگر سال بھر بچتا ہے اور بچنے کے بعد نصاب کو پہنچتا ہے سمجھ رہا پانس سو پچھنے گرام چاندی کے برابر والی قیمت اختیار کرتا ہے تب اس پہ زکاة ہے ورنہ اس گھر پر قرائے کے زکاة نہیں ہے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان عبیق رب العزت محسفون والسلام للمرسلین والحمدللہ بالعالمین